موسیقی 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 پسندگی ہری 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 ملتا ملتا مجھے نام تَسْمَيْ شْرِي گُرَبِ نَمَا گُرَبِ گَوْرَ چَنْدْرَيَ رَاغِكَآيَ يَيْسْتَ دَعْلَيَ کرِشْنَا يَا کرِشْنَ بھَتْتَا يَا تَدْ بھَتْتَا يَا نَمُوْ نَمَا وَأَنْشَا قَلْبَ تَرُ بھَسَّ کرِشْنَ دُّ بھائِ بَچَ بَتِتَانَنْا بَعْنِبْهُ بَيْسْنَ 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 مَوْنَمَ عَجَانُ لَمْبِتَ بُجَوْ كَنَكَابَ دَعْتَوْ سَنْكِيرِ تَنَيْكَ بِتَرَوْ کَمَلَآيَ تَعْشَّوْ بِيْسْوَمْ بَرَوْ دِجَبَرَوْ يُغَ دَرْمَ پَالَوْ بَنْدِيْ جَگَتْبْرِيَا كَرَوْ کَرُنَا بَتَارَوْ بَيْسْنَ كَرُنَا سِنْدھوْ دِينَ بَنْدھوْ جَگَتْبَتِرِ گَوْبَيْسَحَ غَبِّكَا كَنْتَ سْرِي رَادھا كَنْتَ نَمَسْتُتِ تَقْتَ کَانْشَنَ غَوْرَنْجِ رَادِيَ بْرِنْتَابَنِسْوَرِيَ تَقْتَ بَنْدَا اَقَانُ مُشْخَهُ تَقْتَابَنِسْجَ تَقْتَ 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 کوئی جیر دے گا یہاں تھا یہاں میں بنا بیٹھ چاہتا ہوں یہ سنٹر ہے سری جیو میں کرتا من دمتیر دیاں برا تمہاری دے ومترنانی دانا تمال برنام سروہ دابتارم اپار سانسار سمدر سیتم بھجامہ بھاگبتم سوروپ جنگ پربجرم تکرٹم دوائی پایا نبیرہ کا تر آج بھاگ پتری تیتن میں تیاتر و ہم سربہو تہریدیگن آیا نتوسمی نارایا ننگ نمسکرد نرانچای و ناروتم م تیوین سرسوٹیگی بھیاسم تاتو جیم درائی Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shriyad Vaitagadha Dharasri Vasadi Gaurubhata Vrinda Vala Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Sarabratham Mare Gurupad Padma Nitalila Bravishnam Vishnam Pad Arshadar Satya Sri Sri Srimad Bhakti Sri Rup Siddharthi Goswami Maharajji Ke Charna Ghamal Me Anand Pati Sashna Ka Dhanavad Puranam Kattam Tad Pashad Mare Sikhyagurupad Padma Nitalila Bravishnam Vishnam Pad Arshadar Satya Sri 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 Srimad Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharajji Ke Charnava Swaraj Me Saradha Pusmanjali Arpan Kerta Hoon Upa Sthit Vaisnava Vaisnavi Mata Pitaai Bhaibhe Sabhi Kwe Me Jatha Jog Kepanam Kerta Hoon Hare Krishna Gata Kale Haam Lohg Sarabhan Kera Rhei Shri Madh Bhakti Katha Ki Mahatma Kuta Haomarie Sanchoajaya Kera Prodheim हमारी Sant Lorenka K magnificです Kisao Chari G scholaricheВad Kwaare муж hain کون سن سکتے ہیں سکھ دے بغشم آمی کہتے ہیں وہی قثہ سن سکتے ہیں جن کی کرو 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 جنوں کی کوئی پنے ہو دے ہیں اگر کوئی بولے ہم تو کوئی پنے کیا ہم تو پاپی باپ بھی آئے ہیں پھر کیا قثہ میں بیٹھ نہیں سکتے ہیں تو اس کے لئے ادھار نے دیا بھائیہ یہ دھندو کا رجی سے بڑا پاپی کوئی کر نہیں سکتا ہے وہ تو اتنا پاپ اتنا پاپ کی جب گیا میں اس کا نام پر پندے دیا نیام ہے گیا میں پندے دے دو تھاکور جی کی چڑھنا چڑھنا ہوں پر اس کو ادھار ہو جاتا ہے لیکن تب ہی تکا یہ پرید بن کر کے بیٹھا گیا میرے نام پر ایک بار کی پر سو بار بھی پندے دوگے میرے ادھار ہونے والا نہیں ہے اتنا بڑا پاپی ہے لیکن اتنے بڑے پاپی کی اب ادھار کیسے ہوا بھاگوات کا تات پر جہے ایک بار آکر کثہ میں بیٹھ جاؤ تم کو کچھ بھی کرنے کا زرورت ہے کہ کثہ سنتے سنتے دیکھو گے بھا سارے پاپ سمابتی اور تھاکورنچ کے چرن میں ستھان مل جائے گے اس لئے پاپی سے پاپی سنت سکتا ہے اگر کوئی بولے ہمیں سب کتھا بتا سوننے کی کوئی جاریوات نہیں ہے ہم سب سون رکھیں یہ سونی سونائی کتھا گھاب کتنا بار سونے اگر کوئی بولے ہم تو بہت بڑے بیدوان ہیں ہمیں سب کتھا بتا سوننے کی جاریوات نہیں بلے آپ شری سکھدیو گسوامی جائی سے اتنے بڑے جانی نہیں ہو یہ سکھدیو گسوامی سمکورن برمہ میں یہ لین تھے کہ پری نشتی تا پی نرگون نے اوتا مسلوکلی لیا کہ یہ سمکورن برمہ جان میں وہ ڈوے ہوئے تھے ایسے بیکتی تھے جو ماتری گربے میں سولہ سال تک رہے لیکن اتنے بڑے جانی بھی جب بھاگبت کا ایک سلوک ان کو کانہ میں پڑھانا یہ پاگل ہو گئے اور وہ برمہ جان کو چھوڑ کر نکل کر گیا گئے اور سمکورن یہ بھاگبت رس میں ڈوگ گئے اس کا تات پر جہے کہ جانی سے جانی کیوں نہیں ہو تب ہی یہ کتھا کو سن سکتا ہے کیونکہ کتھا ایسے کی چیز ہے نارت جی کو بھگوان نے دو بر دیا تھے پہلا بر تھا بھلے پربو تری کتھا سن کر کے جیسے کس کی ترپتی نہیں ہو مطلب جتنا سنیں لگے اور سنیں اور سنیں اور سننی چاہیے کس کی ترپتی نہیں ہونی چاہیے اس لئے گھوسوامی جی کہتے ہیں بھلے رام کتھا جے سونا تا اگھائی کرایاں کتھا جے سونا تا اگھائی کراہ کتھا جے سونا تا اگھائی کراہ کتھا جے سونا تا اگھائی را سب سے سا جانت تین نائے را سب سے سا جانت تین نائے کریشنا کتھا جے سونا تین نائے کریشنا کتھا جے سونا تین نائے اگر کوئی کریشنا رام کی کتھا سنتے سنتے بولے بھائی ہم تو بوڑ ہو گئے کتنے سنیں گے بھائی اس کا مطلب ہے رس کیا چیز ہے یہ آپ کو پتہ نہیں اس لئے پرتو مہاراج کو جو بھگوان بھائی بھرما آگو بھائی بربو میرے کو دس ہزار کان دے دو بھائی دو کان تو بڑھیا لگ رہا ہے اگر پورا سریر میں کانی کان ہو جائے تھوڑی اچھی لگے گی بھائی نہیں اس کا مطلب یہ نہیں دس ہزار کان دے دو بھائی بھائی دونوں کانوں میں کریشنا کتھا سننے کھا اتنے سکتی دو دس ہزار کان میں جتنے سننے کا سکتی ہے دوسری تات پر جہے جیسے یہاں کتھا ہو رہی ہے بھائی اور بھی تک ہی کتھا ہوتی ہوگی بھائی 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 جہاں جہاں کتھا ہو رہی ہیں میں اتنا سوروک کو لے کر کے میں چاہتا ہوں سب جگہ پر کتھا سنیں کہیں کہ کتھا چک نہیں جائے اب لوگوں نے ہنمان کا نام سنے ہو کون کون ہنمان کا نام جانتے ہو سب جانتے ہونا کتھا اگر کرو جگہ پر رام کتھا ہونا ہنمان جی کرو روب دھار نہ کرتے ہیں اور سب جگہ پر جا کر کے ہاتھ جوڑ کر کے اور آکھوں سے آسو بھا آتے ہوگی اور رومانچ ہوتے ہوگی یہ بھائی بھائی کتھا سنتے ہیں اس لئے کہتے ہیں ہنمان جی کون ہیں جانی نام اگرگنم جانے ہوں میں سربس رشت جانے اگر کہتے کتھا کیسے سننی چاہیے جانی بان کریں کتھا نہیں سننی چاہیے اگیا نہیں بن کرکہ اگیا نہیں بن کریں کتھا سننی چاہیے تو کتھا کی ریسے مندین دیکھو آپ کے کہ صحیح گھٹنا سنا تھا آپ لوگ جائپور کوئی گئے ہو کون کون جائپور گئے ہو وہاں پر دیکھنا بھگوان کوبید دیر کا مندی ہے وہاں پر ہر سال ایک سنتہ روز ہر سال آگر کتھا سناتے تھے ایک سال آگر کے سنتجنے کتھا سناتے تھے جب دوسرے سال میں آئے تو انہوں نے سب سے پرشنے کیا یہ بتاؤ پچھلی سال جب میں نے کتھا کرنے آیا تھا یہ کتھا کو میں نے کہاں بسرام دیا تھا کون بلک ہاتھ ہوگا بھولا بھریا کل جو کھاتے آج آج ہی یاد نہیں رہتا ہے اور ایک سال پہلے کہیں کتھا سنایا ہوگی تھوڑی کس کو یاد سو بھول گئے سب ادھر ادھر دیکھ رہے تھے اس کی مو تاک رہے تھے اس کی مو تاک رہے تھے اتنے میں وہ سنتجنے کہاں لگتا ہیں یہاں کئی کتھا ٹھیک سے نہیں سنتا ہے جب اتنے بولے نا مندری کے اندر سے آب آج آئے بولے بابا آپ کیسے کہہ رہے ہو کتھا کوئی نہیں سنتے ہیں میں کتھا سنتا ہوں نا یہ تھاکر جی کہتے ہیں میں کتھا سنتا ہوں نا اپنے یہاں تک کتھا کو بسرام دیتی اس کو بعد میں پھر کتھا کی پرارم ہوئی اس لئے بھگوٹ کتھا سننے کا سب سے بڑا جو رسیہ ہے سویم تھاکر جی ہے اس لئے کلی جو کہ میں کرشنا کیوں سری مہاپرہ کا روح میں آئیکار نہیں کیا ہے کہ تو ان کی بھگتی میں کتنے رہ سے ہے ان کی کتھا میں کتنے رہ سے ہے ان کی سروپ میں کتنا رہ سے ہے ان کی نام روح اور غون لیلا میں کتنا رہ سے ہے یہ کرشنا کو بھی یہ بات بتا نہیں اس لئے کلی جو میں کہتے ہیں رس کو پرنا روح میں کونہ آسوادن کرتی ہیں بلسری رادہ رانی رادہ رانی پرنا روح میں یہ رس کو آسوادن کرتی ہے اس لئے کرشنا نے دیکھا جب تک رادہ جی کی بھاپ اور انگ کانتی کو نہیں لوں تب تک یہ کرشنا رس کو میں آسوادن نہیں کر سکتا ہوں کرشنا بھی سہے ہیں رادہ رانی آسر ہے آسر ہے مطلب رادہ رانی بھگت کرشنا بھگوان رادہ رانی کرشنا کو پریم کرتی ہیں لیکن کرشنا کو جتنا آنند ملتا ہے نا اس سے کوروڑ گڑھ رادہ رانی کو آنند ملتی ہے اس لئے کلی یگو میں کرشنا سویاں سری رادہ رانی کی بھاپ اور انگ کانتی لے کرکے سری چیتنا مہا پرہو روپ میں سچناندھنا گاور ہری روپ میں کلی یگو میں سویاں بھگوان کرشنا آئے بھلا سری چیتنا مہا پرہو کی اس لئے کتھا کون سن سکتے ہیں جعانی سے جعانی سن سکتے ہیں اور پاپی سے پاپی بھی کتھا سن سکتے ہیں بھل بھاگوات میں بھائیہ بشاہ کیا ہے بھائیہ بھائیہ کوئی چھوٹا ہی مٹ بشاہ نہیں بھاگوات میں رادھ بھگوان برجیسٹہ ہے جس نسری کرشنا کی کتھہ ہے پیاری پیاری کرشنا کی کتھا ہے بھلے ان کی بھکتی کرنے کیسے چاہیے اللہ تو جدہ بھی ان کی بھتی سب بھکتہ کرتے ہیں ہمارے سنتر لوگوں نے بکتے بھند بھٹی میں کرتے ہیں اور پانچ ترسک ۔ داسیا رسیا سکھا بادشئل اور مدر مدر گوپیاں بھٹی کرتی ہے اور ربادسل رسے میں ماں جسومتی کرتی ہیں سکھ رسے میں سکھا لگو کرتے ہیں داس رسے میں ہنمان جی کرتے ہیں لیکن ان کی سربسرشت بھکتی کس نے کی ہے کس کی بھکتی بلے یہ برہج گوپیوں کی بھکتی ہے ان کی جائسے بھکتی کرنے والے دنیا میں کوئی نہیں اس لئے کرشنا ایک بھاکیوں کو ان کی ایک پرتیگیا کو سب جگہ میں کرشنا نے کی تھی بلے کیا پرتیگیا کرشنا کی بلے جو جیسے مجھے بھجن کرتا ہے میں بھی ٹھیک اس کو بیسے ہی بھجن کرتا ہوں لیکن جب کھرشنا راس کر رہے تھے جب انہیں گوپیوں کو پاس میں کھرشنا آئے ان کی بھکتی کھرشنا دیکھا ان کی بھکتی دیکھ کر کے کھرشنا کہتے ہیں بھائیہ نپار اہم نیرابت سججام سو سادھ کرتا بھیو تھائی بھسابیو ہے گوپیاں تم لوگ نے میرے کو جیسے بھکتی کی لیکن یہ بھرمنا جیسے پرمائیو لے کر کے بھی میں کبھی تمہاری رینی سے اورینی نہیں ہو سکتا ہوں کرشنا کی ان کو اپنا پرتیگیاں توڑ دینا پڑا اس لئے بھکتے میں اور پانچ طرح کا بھکتے ہیں ایک ہے جانی بھکتے ایک ہے سردھا بھکتے ایک ہے پریمی پریمہ پر اور پریماتور بھکتے کو نہیں سربس رشتہ بلے شریف ادھا بجی یہ ادھا بجی کرشنا کی اتنے پیارے اتنے پیارے کرشنا خود کہتے ہیں ادھا تو میرے جتنے پیارے نہ میرے بیٹا بھرمنا بھی اتنا پیارے نہیں میری هری ہری ایک آتمہ سری سنکر بھی نہیں میری انکہ سائنی کرتر ماں لکھمی بھی نہیں بلے لکھمی کی بات چھوڑ دو میرے جو بڑھدے پرہو بڑے بھائیہ سری داؤ بھائیہ ہیں وہ بھی نہیں بلے ان کی بات چھوڑ دو میں بھی میرا اتنا پریہ نہیں ہے ادھا تو میرے جتنے پریہ ہو لیکن یہ ادھا جب بھرج میں آئے جب انہوں نے بھرج واسیوں کو پریہم کو دیکھا سکھا سکھیوں کی اور گوپیوں کی جب رادہ رانی کی پریہم کو دیکھا نا بلے ادھا سدھا ہے گئے سنیں رادی کا کی بول اس لئے ادھا جس سدھا ہوگے بھرہ کی بھرہ ان کی پریہم دیکھ کر کے اور لاسٹ میں انہوں نے رادہ رانی کی چرنہ کی ایک دھول کو بندھنا کرتے ہیں اگر بھرج میں اگر میرے گھاس روک میں جنم ہو جائے نا میرے جیبن دھنے ہو جائے گا بلے گھاس روک میں کیوں جنم لینا چاہتے ہیں بلے گوپیاں جب جائے گی چل کر کے جانا پڑے گا ان کو رادہ رانی جب جائے گی کرشنہ سے ملنے کے لئے چل کر کے جانا پڑے گا اگر میں دھاس بنا رہا ہوں گا نا ان کی چرنہ کی دھول ملے جائے گی بلے وہاں کی لتا بننا چاہتے ہیں بلے کیوں جب کنجوں کنجوں میں لیلا کریں گے اگر لتا بن کر رہے گی ٹھاکو کا درسن ہو جائے گی بلے وہاں کی اوسو دھے برکھا بننا چاہتے ہیں بلے کیوں اگر کئی بیمار پڑے گا دمات لے گے اگر دوا لیں گے تو ان کی دہی میں چلا جاؤں گا اس لئے یہ ادھا بجائی سے بیکتی بھی جسی گوپیوں کی رادہ جی کی چرنہ کی ایک دھول بننا چاہتے ہیں اس لئے کہتے ہیں بلے بھاگبت میں جو بیسے بستو ہے نا کوئی چھوٹی مٹھی بیسے بستو نہیں وہاں پر رادہ جی کی گوپیوں کی پریم کی سربسرشتتہ جہاں پرستابن کی بلے سری ماتی رادہ راری کی بلے سری برندہ بنی سوری کی بلے جائے جائے سری رادے جائے جائے سری رادے بلے بھاگبت کتھاں بھیا کس سے سننی چاہیے بلے کتھاں سننی چاہیے بھائشنو سے سب سے کتھاں نے سننی منع کیا ہے جیسے سمدر منتھن سے وہ امبرت بھی نکلی اور سمدر منتھن سے بیس بھی نکلا کہ اگر بھائشنو سے اگر کتھاں سنیں گے ہمیں ڈھاگور جی کی پریم ملے گے اگر جو بھائشنو نہیں ہیں بکتی کرنے والے نہیں اگر ان سے کتھاں سنیں گے تو بھائیہ وہاں سے جہری جہر ملے گا جہر مطلب ہے تم کو بھگوان کی سدھ بکتی نہیں ملے گی تم کو ادھر ادھر چیز مایا کی چیز تاں مل جائے گی لیکن بھگوان کی پریم تمہیں نہیں ملے گی اس لئے کتھاں سننے چاہیے بھائشنو سے ہی کتھاں سننے چاہیے تب ہی ہمیں بھگوان پریم کی پرابتی ہوئے گی اس لئے بھاگوان میں بڑی اچھی اچھی پیاری پیاری بات سریمت بھاگوان میں کتگل ہم لوگ جو کتھاں سن رہے تھے بھاگوان کی مہمہ کو سن رہے تھے کتھی جو کتھاں ہم نے سنی یہ پتم پران کی کتھاں کتشریس کندھا پران میں بھی بھاگوان کی بڑی پیاری کتھاں ہے ہاں اس کی بھی پانچ منٹی کتھاں سنگھ لیتا ہے بھلے جس سمیں کرشنا یہ سنسار چھوڑ کر کے چلے گئے مئیا کنتی نے دیکھی جب کرشنا ہی رہی رہے پھر رہ کر گیا کیا لاؤں ہے کنتی بھی اس سمیں میں پران تیاغ دی پانڈو نے بھی سنسار کو تیاغ دی جانے سے پہلے ہستینہ پرو کا راجہ جودشتری کو اور شری پریخیت مہاراج کو اور بجرناب کا راجہ بنایا شری برندابا ایک دن پریخیت مہاراج ملنے گئے بھلے بجرناب سب کسلا منگل ہے نا بھلے ٹھیک ٹھا گیا لیکن مان بڑا اوداس بھلے کیوں بھلے برندابا میں کوئی ہے نہیں راجہ کو تب ہی سوا دیتے ہیں جب وہ پریجائے ہو اللہ پر تو کوئی ہے نہیں کیونکہ کرشنا جب اس سنسار سے گئے پورا کے پورا بھر جواسیوں کو لے کر اٹھا کرو چلے گئے کوئی بھی وہاں تک بھی کیڑے مکڑے بھی وہاں پر تھے نہیں کیونکہ سری رہنہ داس کو سوامی کہتے ہیں بھرندابا کے جتنے پسو پکھی گلما لطا کیڑے مکڑے وہ بھی کوئی سادھار نہیں وہ سب کے سب کرشنا لیلا کو مدد کرنے والے دیکھو گروہ جی ایک کثہ سنایا تھا بھر جی کے سر کو بھی سادھار نہیں گروہ جی کہتے تھے ایک دن رادہ رہانی بڑی جور سے مان کی سیاں سندر رادہ جی کو منانے کے لئے کو سیسی کر رہے ہیں لیکن آج سری کسور جی جو کسی طرح سے مان نہیں توجہلی مان کسی طرح سے کرشنا منا نہیں با رہے ہیں اتنے میں رادہ رہانی ناراج ہو کرے کہ کنجوں چھوڑ کرے جا رہے ہیں ابھی تو کرشنا بڑے دکھی ہو گئے رادہ رہانی چلی گئے لیکن جب تھوڑی دور گئے اتنے میں کرشنا ایک کالے سرپ اٹھا ہاتھ مو اٹھا کر کے وہ کھڑا ہو گیا اب رادہ رہانی جب ہی کالے جہریلے سرپ کو دیکھا ہے رادہ رہانی جو جہا رہے ہیں انکہ سارے مان ٹوٹ گئے اور رادہ رہانی درگ ہمارے آئی اور آکرگ سیدھا کرشنا کو گھوڑ میں لیٹ گئے تو گرو جی کہتے تھے دیکھو جو کرشنا جو کام نہیں کر پائے وہ کام کچھ نہیں کر دیا کہتا برج کے ساپ نہیں کہتا بھی آئی سرپ کیا سرپ کیا سرپ نہیں ہو سکتا ہے اس لئے برج کے لتا پتا کیڑے مکڑو بھی کوئی سادھا رہو نہیں کرشنا جب گئے سب کو لے کر کہتا گرو جی اپنا دھام میں چلے گئے ابھی برج میں کوئی نہیں برج اگتم سنی سنی بل یہاں پر کوئی ہے ہی نہیں لیکن پرکھت مہاراج کو پتا تھا کرشنا کے دو طرح کا لیلہ ہے ایک لیلہ تو ان کی صحیح صحیح باستہ بھی لیلہ ہے اور ایک لیلہ ان کی بیوہر سادھا روپ میں کیا دیکھتا ہے کرشنا چلے گئے لیکن اب صحیح صحیح دیکھو گئے نا کرشنا کہیں برند آبان چھوڑ کر جاتے ہی نہیں کرشنا سویم کہتے ہیں برند آبانم پریتج پاد ایکم نگچامی میں تو برند آبان چھوڑ کر کبھی جاتا ہی نہیں رہتا ہوں اب لوگ برند آبان گئے ہو کون کون برند آبان گئے ہاتھ اٹھا دو دو ہاتھ اٹھا اب لوگ سب برند آبان میں گئے ہو اب دیکھنا وہاں پر دو بنیں ایک نکونج ورن اور ایک ندھو ورن اب گئے ہوں گے دیکھنا رات کو تھاکور جی کو سندر پھولوں کی سجیا لگاتے ہیں لوٹ میں پانی رکھ لیتے ہیں وہاں پر دانتون رکھ لیتے ہیں لیکن وہاں پر سب کچھ رکھ لیتے ہیں لیکن سبیر جا کے لئے دیکھو گے نا ایسے لگے گا جیسے خسپ کی سجیا کے اوپر ایسے لگے گا لڑوں وہاں پر آدھا کئی دیکھے گا کبھی وہاں پر دانتون ہی نہیں دیکھو گے اگر کوئی آپ لوگوں دیکھنا ٹھیک سام کا سمجھ میں جانا آپ دیکھو گے وہاں کی جو بندر ہے اپنی آپ ہی جنگل چھوڑ کر چلی جاتے ہیں یہ بندر اپنی آپ چھوڑ کر چلی جاتے ہیں اگر کوئی جو اور جبردستی سوچے پرہوچ کی لیلہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ گنگا بن جائے گا نہیں تو پاگل ہو جاتا ہے نہیں تو بھیکٹی سر ہی چھوڑ دیتا ہے میں نے دو گھٹنا دیکھ لیا کیونکہ نکونجو بن کو پاس میں اپنا مندری ہے میں نے سویم دو گھٹنا دیکھ لیا ایک ماتا جی کو دیکھا تو پرا گھونگا ہوگا وہ جور جبردستی وہ کنجو میں رہنا چاہتے تھے دوسرے بھیکٹی کو دیکھا مرے ہوئے بھیکٹی کو دیکھا اس لئے کلی جگ میں جس کو بیشواس نہیں ہوتا ہے بھگوان بھگوان کس نے جانتا ہے سو بیکار بات ہے ایک بار آپ لوگ ندھو بن میں نکونجو بن میں ایک بار جا کر ایک رات روگ لونا آپ کو ساری بات بتا چل جائے گا ڈھاکر ہے کیا نہیں اس لئے بنگلہ میں ایک بھچن ہے ایکھانا سہی برندہ بنے بنسی واجرے ابھی بھی برندہ بنے میں کنیاں بنسری بجاتے ہیں ابھی بھی گوپیاں پانی بھرنے کے لئے جہونہ میں جاتی ہیں ابھی بھی گئیاں جب چلتے ہیں ابھی بھی وہ دھول اڑتی ہیں اس لئے کرشنا کہیں نہیں گئے اس لئے ہماری سمپردائی میں مہا پرہو کی دھارہ میں تو اتنے پرمان ہیں سناتنو گو سوامی تو روز ڈھاکر کو درسن کرتے تھے گلی ڈنڈا کھیلتے ہوئے ڈھاکر جی کو دیکھتے تھے اور لوگنات داشا گو سوامی جب ڈھاکر جی پرکٹ ہوئے وہ دیکھو بابا بڑے دینوں سے بھوجن نہیں کیا مرے کو کھانا کھلا تو وہ نے روٹی سمجھی بنا کر دی بگر چاٹھنی سے آنا دا چاٹھنی دیا کرو تو انہوں نے ایمیل پتے کو چاٹھنی بنا کر دیا ڈھاکر جی بھوجن کر لیا سو نے کی لچھا کر رہا ہے پھولوں کی سجیا سے ان کو سلائے بھولے گری میں لگ رہا ہے تو ہوا تو کرو تو کمول کمول پتے لانا کریں کہ ہوا کی نید نہیں ہے تھاکر جی ان سے ڈائریٹ میں بات کرتے تھے تھاکر جی ہماری سمپردہ میں اتنے سنت اتنے سنت ہماری سمپردہ میں ہوئے سری سناتنا گوشوامی تھاکر جی کہتے تھے بگر نمک تو ٹکیا کھلا تے ہو گلہ کی نیچے نہیں اترتا نمک دے دیا کرو کہتے تھے نمک آج بلگ نمک دو کل بلگ سبجی دو پھر بلو گے تھوڑ پھر دود پھلاو پھر رابڑی لا دو پھر رسما لائی دن ہرے میں کہاں سے لاؤں ہم تو کسی طرح سے چونتھرا مانگ کر کے ٹکیا بنا کر کھلا دیتا ہوں ترے پیتا جگہ نو لاغ گئیا تھی تبھی طرح پیٹ نہیں بھرتا تھا گھر گھر میں چوری چوری کرکاتا تھا اور میں کہاں سے دوں اچھاو تو اپنیام سنگرہ کر لے ایسے ڈھاکر کو ساتھ میں ڈائریکٹ بات کرتے تھے بھگوان سویم ان سے بات کرتے تھے بھگوان جی روپا گھو سوامی کے لئے کرشنا سویم آ کر کے رادھارانے سویم آ کر کھینے بنا کر کے جاتی ہیں رادھارانے سویم سیامانندہ پرہ بھر آدھارانے کی نکر کو پرابت کی اور آدھار جی کی چرن میں انہوں نے سویم سونے کی نکر پہی رہے ہیں انہوں نے اس لئے یہاں پر شریف سانڈلر اسی کہتے ہیں ہے بجرناب کرشنا کہیں نہیں گئے ابھی کرشنا پرنا روپ میں بریجم ہے لیکن درسن کس کو ملتا ہے بل جس کی ہردہ میں بھگوان کی پرتی پریم پرکٹ ہوا ہے نا ڈھاکرو جی کے بھل وہ نہیں درسن دیتے ہیں اس لئے برمہ جی کہتے ہیں ڈھاکرو جی کہتے ہیں ڈھاکرو جی 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 ڈھاکرو چیتے ہیں ابھی بھی ڈھاکرو جی ڈھاکرو جی ڈھاکرو جی ڈرشتrest ایتنے میں رادہ رانی بھاگتے بھاگتے آئے کرشنا دیکھا سارے شرنگار رادہ رانی کی لیکن پیار میں مہاور کبول مہندی نہیں وہ جاب کو پیڑ کار پتے کو انہوں نے رگڑ کر کے رس نکالے اور رادہ جی کی چرنائیں میں انہوں نے لگائے اس لئے وہ ستھان کا نام ہے جابت ایک ستھان کا نام کوکیلاور ایک ستھان کا نام دیکھ ایک ستھان کا نام اڈیگ ڈیگ اڈیگ کیوں ڈیگ مطلب ڈیگ کھا جانا رادہ رانی کبھی ماند کی کرشنا منا تھی رادہ رانی مانجھ جھڑ دی اڈیگ مطلب جہاں پر رادہ رانی کا مان ایک ڈیگ ڈیگ مطلب ڈیگ مطلب ڈیگ ستھیر رہی ہیں کسی طرح سے رادہ رانی کا مان نہیں اُترہہ اس لئے براج میں ایسے ایسے ستھان کو شریب بجرناو نے سارے ستھان کو انہوں نے پرکا ستھان کیا پرکا ستھان کرتے ہیں انہوں نے بسے شکر کے تین تھاکرو پرکاسی تکیا تھاکرو تو بہت ہے تین گوپال چار ہاں دیو اور ایسے کتنے دیویاں بشرت سے کر کے تین تھاکرو ہے ہماری سمپردائی کی گوپیندہ گوپینات اور مدن ہے کہ گوپیندہ دیو کا درسن کرو ان کی مخاربیندہ درسن کرنے کا فعل ملتا ہے گوپینات جی کو دیکھو ان کی بکھس تھل کو درسن کرنے کا فعل ملتا مدن مہن کو دیکھو ان کی چرنا کو دھرسن کرنے کا فعل ملتا ہے اگر ایک سرجاست میں ایک دین میں یہ تین تھاکرو آپ دھرسن کرو گا نا کرشنا دھرسن کرنے کا فعل ملے گا اتنے مہمہ اتنوں تھاکرو کی انہیں پرکاسی تکیا تین تھاکرو ہے لیکن ابھی دو تھاکرو تو جائے پوری میں لیکن ایک تھاکرو آپ کو ملے گا کہاں پر کارول میں ملے گا کون سا تھاکور مدن مہن ملے گا کارول کیوں سے چلے گئے کہتے تھاکرو جی کارول کیوں سے چلے گئے دیکھو تھاکرو جی کتنے پیارے ہیں کہتے اس سے میں راجہ مان سنگھ کا نام سنے ہو کون کون سنے مان سنگھ کا نام کہتے راجہ مان سنگھ کی بڑے کرشنا بھکتہ تھا ان کی ایک بڑی پیاری بیٹی تھی بڑی کرشنا بھکتہ ہے اپنا ہاتھوں سے گوبیند دیو کو سرنگار کرتی تھی تھاکرو جی کو بھوگ لگایا کرتی تھی سندر پھولوں کی مالا بنا کرکے تھاکرو کو سجایا کرتی تھی لڑکی جب بڑی ہو گئی سادھی کے لائے کی راجہ اس کو جائے پور سے جو کرولی راجہ کو ساتھ میں سادھی دن کی تائے گی راجہ نے کہاں دیکھ بیٹی میں جو دہج روپ میں دوں گا سو تو تیرے کو دوں گا اگر تمہاری منھ میں کوئی اچھا مانگ گئے بھلے پیتا جی بھلے ہی میرے کو کچھ دو بار نہیں دو لیکن ہی جو مدن مہنہ تھاکرو کو میرے کو دے دو بھلے بیٹی اور کوئی تھاکرو لے لو لیکن یہ مدن مہنہ نہیں دے سکتا بھلے پیتا جی تب ہی سادھی کروں کی جب یہ تھاکرو دو گئی اب یہ پیتا جی اور بیٹی میں تلڑا ہی ہو گئے بیٹی کہتے ہیں تب ہی سادھی کروں کی جب تھاکرو دو گے پیتا جی کہتے ہیں یہ تھاکرو نہیں اور کوئی تھاکرو لے لو کیونکہ جائے پور میں بہت ساری تھاکرو ہے اتنے میں پیتا جی نے کہاں دیکھ بیٹی تیرے کو میں پریخیا کر کے دوں گا بلے کیا پریخیا کرو گے بلے سارے تھاکرو میں کھڑ کر دوں گا اور تمہاری آنکھوں میں کالا پٹی باند کر کے چھوڑ دوں گا جسے تھاکرو کو تُس پرس کرتا ہو یا بولو کوئی تھاکرو دے گا بلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں دیکھو تھاکرو جی کتنے دیال رات کو جو راج کماری سو گئی تھاکرو جی کو پرارتھنا کرتے کرتے سو گئی بلے تھاکرو جی تو تو میرے پریم جانتی ہو تیرے کو کھلائے بگر میں کھانا نہیں کھاتی ہو تیرے کو سلائے بگر میں سوتی نہیں ہاں تیرے کو اصلی سہادی تو میری تیری سے ہو گیا ہے لیکن اوپر سے کسی راج کمار سے سہادی کرنا پڑھ رہا ہے لیکن اصلی پتی تو تو ہے اس لئے تھاکرو جی میرے کو پتہ کیسے چلے گا تو مدن مہر جب اس نے سو گئی نا مدن مہرجی ان کی سپنے میں آئی بلے بیٹی کوئی چیندہ مت کرو ایک کام کری ہو بلے ایک کام کیا ہے بلے سارے ڈھاکرو کو میں لائن کر کے جب کھڑے ہوئیں گے تم اپنا ہاتھ کو لگاتے لگاتے جب تو میرے پاس میں آو گے نا یہ بات کو کوئی نہیں سمجھے گا تو سمجھوں گا اور میں سمجھوں گا میں تیرے ہاتھ پکڑ گا میں تیرے ہاتھ پکڑ لوں گا پھر سمجھ جانا یہی مدن راج کماری تو اتنے پرسند اتنے پرسند ہو گئی دوسرے دنے سارے جب بھوری کا لوگ آئے اور سارے ڈھاکرو کو لائن کر کے کھڑے کر دیئے اور ان کی آنکھوں میں کالا پٹی بان دیئے جب انہوں کو چھوڑ دیا نا تو انہوں نے اسے ہاتھ لگاتے لگاتے جب ڈھاکرو جی کو پاس میں آئے اتنے میں ڈھاکرو جی انہیں ہاتھ پکڑ لیکن یہ چیز کو کوئی نہیں سمجھ رہی تھی کہ یہ راج کماری سمجھ رہی تھی پتا جی ہمیں یہی ڈھاکرو دے دو راجہ مان سیکھتا اکھے بکھے چکے ہو گئی اتنے سارے ڈھاکرو میں پتہ کہ اس چلا آئے بیٹی تو جیت گئی ہو میں ہار گیا تو لے یہ ڈھاکرو کو تو لے کر جا اس لئے کہتے ہیں نا کوئی کہتے ہیں بھگوان آتے نہیں بھلے درپا دی جیسے تو درپا دی جیسے تو کھلاتے نہیں کوئی کہتے ہیں بھگوان کھاتے نہیں بھلے سبر کے جیسے تو کھلاتے نہیں کوئی کہتے ہیں بھگوان سوتے نہیں بھلے مییا جسودہ جیسے تو سلااتے نہیں کوئی کہتے ہیں بھگوان ناستے نہیں پراج گوپیاں جیسے تو آپ کوئی بھول نہیں دوں اس لئے تھاکور جی سب کچھ کرتے ہیں لیکن بھائیہ ایسے بھکتہ تو بنو اگر تھاکور جی نہیں ہوتا نہیں دنیا ہی نہیں رہے گا اس کو اچھا کے بگر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا ہے اب سہی سہی بھکتہ بنو تھاکور جی ہمارا لیے سب کچھ کریں گے بلہ سری بھکتہ بچال بھگوانے کی اب لوگ جائے کار ٹھیک سے نہیں لے تھاکور جتنے بھاگوات کی جوہر سے جائے دگا نا اس کو اتنا ہی جائے بتا ہے اتنا ہی پراجے ختم ہوتی ہے جوہر سے بلو بلہ سری بھاگوات کتھا مریتا مکی جائے بلہ سری بھکتہ بچال بھگوانے کی جائے سری راہ دے شام اس لئے سری بھجرناب سب کچھ انہیں پراکاست کیا ایک دن دیکھا جب کریشنا یہ سنسار چھوڑ کر کے چلے گئے کریشنا کی جتنے مہیس یہاں بڑی دکھی ہے لیکن یہ دیکھا جو کالندی کبھل یہ کالندی بڑی سکھی ہے کالندی بطلی یمونہ جی بڑی یہ بڑی پرسن نہیں ہے مہیس جوہر نے پوچھا اب یہ بتاؤ تمہیں کیا یہ کریشنا برہ تم کو بیتھا نہیں دے رہا ہے بلہ دیکھو کبھل رادہ رانی کی آسری باد سے مرے کو پتا ہے کریشنا کہیں نہیں گئے اب نروپ میں برہج میں لیکن کس کی کرپا سے یہ چیز پتا چلے گا کبھل سری رادہ رانی کی کرپا سے اس لئے برندہ بن جاؤ کس کی نام لیتے ہیں سب کے سب رادے رادے اور جوہر سے بولا رادے رادے اور جوہر سے رادے رادے اگر سری کبھل کسور جی کی کرپا ہونا ہم سب کے سب سری ادھا کنڈ پر پاس میں چلتے ہیں جتنے کریشنا کی مہیسیاں تھی سری بجرناب ساندیل پری کتی مہارا سب کے سب سری ادھا کنڈ پر گئے بلے ادھا کنڈ کہاں پر رہے گریراج پری کمہ لگائے ہو کون کون گریراج پری کمہ لگائے دیکھنا رادہ کنڈ سیام کنڈ سے پہلے جو کنڈ ہے نا وہی سری ادھا کنڈ جی وہیں پر آئے اور وہیں پر مل گر کی کرتن کرتے ہیں ایک بھجنگال اور بڑیہ بھجنگال ایک بھجنگال اوہ موٹے موٹے نینہ کے تو اوہ میٹھے میٹھے بینہ سائے گریش اور بھجنگال اور 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 پڑیہ کٹو اور 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 غریر descان اوہ تجرارے موٹے موٹے دیرے ہیں ماکی بہاری تجرارے موٹے موٹے دیرے ہیں اوہ تجرارے موٹے دیرے ہیں اوہ تجرارے موٹے دیرے ہیں 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 ہم نے سناتا ہے بھئیہ اسٹر پہ راشوالی بھگت جوئے ڈھاکنچے کے بہت بڑے پریمی میں اتنا ناستے ہیں کہ گانے والوں کو تھکھاتے تھے پہلے گرم دے گا کہ چاہ پاچھ ماتا ہے بھایے ناچ رہی ہیں بھائی دیکھیں بھئیہ ناچنا تو آپ کو پڑے گا چائے ساج کے سامنے ناچ رو جائے بہو کے سامنے ناچ رو جائے پتی کے سامنے ناچ رو جائے دنیا والوں کے سامنے ناچ رو جائے ناچ رہاں تو دنیا نہیں پڑے گا لیکن اس سے ایک چائے کیا بھگوان ناچ ہوگے تو آپ کو دنیا والوں کے سامنے ناچ رو نہیں پڑے گا آپ کا کلیان ہو جائے گا اب آپ سوچ رو دنیا والوں کے سامنے ناچ رہے ہیں بھگوان کے سامنے ناچ رہے ہیں پاکی میری ہی کھر تیارے موتے موتے تیارے تیارے سکرا پاکی میری %, باکی میری Secretary میکماش، باکی میری پاکی ملی ھگمائی جیسے پاکی میرے پاکی ایمک کی fulfilling تیارے موطے پاکی میرے تیارہ اگر نہ لگ جائے باپی تمہاری کچھ دارے ہوں کے موٹے پہے گئے موسیقا 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 تاکی تھی ہاری کچھ رانی کھوٹے موکے دیتے ہیں موسیقی 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 کریشنا کریشنا ہاری 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 رام ہاری רام رام ہاری ہاری مرائی دیشتی 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 کمت تھا پانی ڈالا تو سدھا دوسرے کان میں نکل گیا بل یہ تک کتھا سنتا ہے لیکن ادھر سن کر ادھر نکال دیتا ہے جس کا کمت تھا پانچ آجار روپیہ جب اس کو کان میں دودھ پانی ڈالانا ایک بوند بھی نہیں نکلا وہ پورا کے پورا اندر چلا گیا بل اس کا ڈالانا کمت ہے پانچ آجار آپ لوگ بتاؤ آپ لوگ کتنے کتنے پیسہ کی کمت ہے پانچ آجار کی ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا یہ پانچ آجار کی ہونے چاہیے ایسے کتھا اچھے طرح سے سنا سن کر کیا کرو یہ کتھا کو اپنا تک نہیں اس کو اڑسی پڑسیوں کی بھی کتھا سنا دوسرے بھیکتی میں بھگوان کی پیجن کریں جیسے کسی دکانے میں گولگو پہ بڑھیا ملتا ہے نا ہم کیا کرو گے خود بھی کھاؤ گے دوسرا کوئی بھول گیا بڑھیا گولگو پہ پڑھا ملتا ہے کوئی پڑھ چلو ٹھیک ہے اس لئے اچھے طرح سے کتھا سنا اور یہ کتھا کو دوسرے تک ہی کتھا بھی پہنچاؤ اس لئے سری مہا پرہو کہتے ہیں یہ جگت میں ایک بیکتی کو اگر پرہو کی بھیجنے میں لگا دو گے نا جس کی اتنے پنیا ہیں کہ کرو 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 ہسپیٹال کھول دو کرو کرو اسکول کلیج ارنہ چھتر کھول دو اس میں جو پنیا ملے گی ایک بیکتی کو پرہو کی بھکتی میں لگانے پر اس سے کرو گن زیادہ پھل ملے گا یہ بھگوان سویم پہتے ہیں تھاکور جی سویم کہتے ہیں میں سب سے زیادہ کس کو پیار کرتا ہوں اسی کو پیار کرتا ہوں جو بھولے بھٹکتے ہوئے جیو کو جو میرے پاس بھیٹھی میٹھ تالی وجہ پہتے ہیں تھاکور کا گرتن کرو بھلا ہارے کھرشنہ ہارے کھرشنہ کرشنہ کھرشنہ ہارے 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 راما ہارے راما راما ہارے ہارے ہری کرسنا ہری کرسنا 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 رآج 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 رآ موسیقا 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 ہنس آپ نے ہنس کو پانی دو 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 گرہن کر لیتا ہے اور پانی پانی کو چھوڑ دیتا ہے اس لئے کتھا ایسے سننی چاہیے سار جیون میں سار کو گرہن کرو اور سار کو تیاغ دو دوسرا نمبر کیا مچھلی دھنواد آپ کو اس لئے مچھلی مچھلی کیوں مچھلی کا جو آنکھیں ہیں کمی جھپتی نہیں ہر سمیں آنکھ کھولی ہوئی رہی تھی کتھا کہ اسے سننی چاہیے آنکھ کھول کر کے اسے نہیں کوئی ساڑھی پین کرائے اس لئے کتھا مچھلی جائے سے آنکھ کھول کر کے پورا پان کرنی چاہیے ٹھیک ہے نا اس لئے مچھلی دھنواد آپ کو اس لئے مدھو مکھی جائے سے کانٹا برکھے میں پھول کیوں نہیں ہو دیکھنا مدھو مکھی وہاں بھی بیٹھ کر کے وہ سہید سہید کو گران کر لیتا ہے اور بڑے سندرہ چھتا گرانہ دیتی اور وہ کرشنا سبا میں بانکے بھی ہاری جی کی سبا میں لگ جاتی ہیں اس لئے ہمیں مدھو مکھی جائے سے کتھا سننی چاہیے سار سار چیزیں کو اتارو اور چودھا نمبر چاتک 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 اس لئے چاتک ہے چاتک کا کیا بھی سو ستو ہے وہ کسی ندی کا کسی تلاو کا پانی وہ نہیں پیتا ہے وہ کے بولے سوادھی نکھیتر کا پانی پیتا ہے اسی طرح ہمیں بھی کوئی دنیا داری کی بات ہمیں نہیں سننی چاہیے کتھا سننے تو کہ بھولا تھاکور جی کی ہی کتھا سننے اور کی کس کی کتھا نہیں سننی چاہیے اس لئے بھولے سروتہ اور تین طرقہ ہیں سوتہ سورتہ اور سروتہ بھولے سوتہ مطلب جو کتھا میں آ کر دیکھ دیکھ کر بیٹھے کہاں بیٹھنے پر بڑھیا سونا آتا ہے سو پائے گے وہ دیکھ دیکھ کر بیٹھے اس لئے اس کو کہتے ہیں سوتہ دوسرا نمبر ہے سروتہ سروتہ مطلب جن کی کتھا سے کوئی مطلب نہیں ہے وہ کبھل اپنا کمی ڈھونڈنے کے لئے آتے ہیں بھولے بھئی آئی یہاں تو توتہ تھا لگایا ہے نہیں یہاں پر نبگرہ کہاں ہیں نبگرہ کی پجائی نہیں ہے یہاں کلے کا تو پیڑ ہے ہی نہیں یہ تو کچھ ہو کیا ہی نہیں سدھا آئے کتھا سننانا شروع کر پیٹ نہیں ہے دیکھو جس سمیہ یہ بھاگوات کتھا ہوئی جہاں پر اٹھاس ہجار ریسی لوگ بیٹھے اور سری پریخیت مہاراج وہاں پر آئے اور انہیں پرشن کیا سب ریسیوں کو سب کے سب الگ الگ بات کر رہے تھے اسی سمیہ سری پریخیت مہاراج تھاکر جی سے پرارتنا کیا ہے تھاکر جی آپ میرے کو ماتری گربھ میں اسوستھما کا برمہاس طرح سے آپ نے رکھیا دی کبھل میری انتی میں ایک ہی چھا تمہاری کتھا سنتے سنتے میری سات دنی بھی تھی جائے تھاکر جی تم ہی بیوستہ کر سکتا جو بولے اس سمیہ سری سکھ دیو گھو سوامی پرکٹ ہوتے ہیں اور سکھ دیو گھو سوامی آئے پرشن کی باس بھاگوات کتھا سنو ہو گئی وہاں کوئی نوگرہ کی بجا نہیں کسی طرح کا آڈنبر کچھ بھی وہاں پر نہیں تھا باس سدھا روح میں کبھل بھگوات کتھا ہو رہی تھی کبھل تھاکر جی کتھا ہو رہی تھی اور کچھ نہیں تھا ابھی سبب آڈنبر ہے یہ پوجا کر وہ پوجا کر وہ پوجا کر جہاں تھاکر جی کتھا ہے وہ تھاکر جی کتھا نہیں بلے ہری کتھا ہے یہ بنگلہ میں کہا ہوت ہے ہری کتھا ہے ہری کتھا ہے بلے ہری کتھا میں اور ہری کہیں نہیں ہے ہری کبھل ان کی کتھا میں ہری ہری اور کہیں ہری ہے نہیں ہری اس لئے اس لئے کہتے سوروتا اور تیسرا نمبر ہے سوروتا سوروتا مطلب ہے ابھی جیسے چاری طرقہ بولے نا جو جیوان میں کے بلے سار سار کو گران کرے اور اسار کو تیاغ دے اس لئے ہمیں صحیح صحیح سوروتا بن کرے ہمیں بھرگوان کی کتھا کو سننی چاہیے بلہ سریمت بھاگ بھاگ بھتا کتھا جو سوروتا مریتام کی جائے جائے سری راتے جائے جائے سری راتے جائے جائے سری راتے جب سری س befدیو سوامی بھاگ بھاگ بھاک پرارمبھ کرتے ہیں وہ تین سلوکوں کا دورا انہیں نے مغلہ چرنہ کیا بھلے مغلہ چرنہ کا تات پر یہ کیا ہے وہ ایسے میلے مغلہ چرنہ اسے کہتے ہیں کوئی بھی کام کرو اگرہ تھاکور جی کو سمرن کرتے ہو یہ کرو نا کہتے ہیں نا مغلہ ب Parks مغلہ لحاری اس میں کوئی مغلہ نہیں رہے گا اس لئے انہوں نے تین سلوکوں کا دورا مغلہ چرنہ کیئے جو بھاگابات کا جو پہلا سلوک ہے کس کو آپ دھیان کر رہے ہو آپ کی سمندھ کس کو ساتھ میں یہ پہلا سلوک ہے مل جنمہ دسچ جتوان نیادی تر دسچ سوارتے سو بھیکیاں سوران تینے برمہ رداجو آدھ کبھئے مویت جت سوریو تینے جو باری مردام جتہ بینی مہیو جتراتری سرگم رشا دھیامنا سوی نصدا نرستکو حکم ستیان پرمہ دھیمہی یہ سلوک میں جو پرمہ ستیو کو ہم دھیان کرتے ہیں اب اسی بھی سوی کو لگ رہے ہیں بڑے جھگڑ آئے کیونکہ اس میں کس کا نام نہیں دی گئی کہ بلے اس میں گونہ ہی گونہ اس لئے جو جس کو پوجا کرتا ہے وہ اسے بھی لگا دیا جو بھولے 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 بھول بلے پرمان کیا ہے پرمان ہے جب کرشنا ماتری گربہ میں آئے تیتری سی کروڑا دیوتا ایک ساتھ میں گربہ ستی کر رہے تھے گربہ ستی کا پہلا سلوگ کو نے ستیا برتم ستیا پرمتری ستیا 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 سوختی کھلوہ جب کروڑا جب مشروبہ پرمتری ستیا سکریہ مفددی ہمارے جو رسی کی ٹھیکہ کا رکھتے ہیں کہ کھرشن کو پرنام کیا نا اور کس کو پرنام کیا کھرشن پرنام نہیں کیا یہاں جو ستیاں پرام دھیمہ ہی وہ پرام ستیاں جو پرام سبدا ہے نا پرام چا پرام چاہی تھی پرام بلے دی بھی کھرشن میں پرکتہ را دھی کا پرانہ بہتا بلے بھائیہ کہ بھول کرشن کو پرنام نہیں کی اس کو ساتھ میں سری رادہ رانی کو انہوں نے پرنام کی کیونکہ رادہ کے بگر کرشنا آدھا ہے اس لئے برندہ بین میں جاؤ کس کی نام لیتے ہیں جو اور سے بھلو سب کے سب سری رادہ جی کا نام لیتے ہیں کیونکہ جو اکیلے کرشنا کو پھجا کرتا ہے نا بھلے بھئیہ وہ اجیانی ہے جو رادہ رانی کی پھجا نہیں کرتے ہیں اس کو بھئیہ کبھی کرشنا اس کو سپنا بھی نہیں ملے گی اس لئے کیا کرنی چاہیے رادہ رانی کو ساتھ میں کرشنا کو پھجا کرنی چاہیے اس لئے بھلے جاپی رادہ ساپی کرشنا جا رادہ کرشنا بھسا ایک جوتنگ دیدھا پھرنا رادہ مادھا سوروکم تتو تو دو نہیں تتو تو ایک ہی ہے لیکن کبل لیلا پھستار کرنے کے لئے وہ رادہ اور کرشنا بنے ادھار نے دیا جیسے ایک دیا ہے پیچ میں ایک جگہ میں تیل ہے لیکن دیکھنا اس میں جیسے دو دیا جل رہی ہے لیکن تیل ایک ہی ہے لیکن اس میں دو دیا جیسے کمل پھل چڑ ایک ہیں اس میں دو کمل پھل کھلے ہوئے ہیں وہ دو کمل پھل کون کھلے ہوئے ہیں ایک اسری رادہ رانی اور ایک اسری سیام سندر اس لئے کبھی بھی اکیل کرشنا کو پھجا نہیں کرنی چاہیے رادہ کرشنا جگل سرکار کی ہمیں اپاس نہ کرنی چاہیے اس لئے جو پہلہ سلوک ہے جگل سرکار کو دھیان کرتے ہیں اور دوسرا جو سلوک ہے بھلے پرتیگیاں دیکھو یہ بھاگبت کتھا کی کتنے مہیمہ کتنے مہیمہ یہ بھاگبت کتھا کی بھلے سدھ ردھ او ردھت اترہ کرتی بھی سسرسو بھی تت کھنات جیسے یہ بھاگبت کتھا ہو رہی ہے آپ ابھی گھر میں بیٹھے ہو کتھا میں نہیں آئی پتہ چلا اسٹوکیلاس میں کتھا ہو رہی ہے اب کی کس کی منہ میں اگر اتنی سی کے بھلے اچھا ہو جائے میں کتھا سننے جاؤں گی نہیں تو کتھا سننے جاؤں گا اتنا اچھا ماتر سے ہی کرشنا اس کا ہردھے میں ایسے بند جاتے ہیں جیسے ایک بکتی گھر کو اندر میں جائے اور اپنی آپ کو کنڈی لگا کر بند کر دے ایسے ہی تھاکور جی اس کی ہردھے میں بند جاتے ہیں تھاکور جی کو نکلنے کا راستہ نہیں سننے کی اچھا ماتر سے لیکن سچمس سے اگر کوئی بھاگبت گتھا میں آ جائے اور بیٹھ جائے سکھ دیو گھو سوامی کہتے ہیں اس کی مہمہ تو ہمیں بتا ہی نہیں سکتے ہیں وہ بیتی کتنے صبح کے بعد بھائیہ کتھا کون سن سکتے ہیں بھائیہ سسر سبھی سبھی نہیں سن سکتے ہیں سبھی نہیں سن سکتے ہیں سسر سبھی جن کی کر رہا کر رہا جنمہ کی کوئی صبح گھو دے ہو آئے اس لئے سنکر جی پاربھت کو کہتے ہیں بھائیہ کون کتھا سنے گا بھائیہ ہاری کریپا جا پر ہوئے ہاری کریپا جا پر ہوئے ہاری کریپا جا پر ہوئے حرصہ بھائیہ الحرصہ حرصہ ن ذویہ ہاری کریپا جا پہورکا جا coming چل کو ساکر جی کہتے ہیں ساکر جی کہتے ہیں ہمیں آسری بات دیتے ہیں بھاگباد ہمیں کیا آسری بات دیتا ہے ہم کلپ برکھوں کو نیچے بیٹھو کلپ برکھا کلپ برکھا مطلب جو ماغوں وہ ہی ملے گا لیکن انہوں نے ایک چیز کی بھائی چھوٹے مٹ چیز بھاگباد سے مت ماغا کرو ایسے ایک چیز ماغو جو ایک چیز پرابت ہو تو جیبن میں سب چیز مل جائے ایسے ایک چیز ماغنی چاہیے خدا نہ دیتے ہیں جیسے کوئی ایک گریب برامن تھا انہوں نے دھن کو بیرے کو اپاس نہ کی کو بیرے سنتوشت ہو گئے کو بیرے کو نہیں سوار دھن دولت کا جو مالک سور پہ ہے بتاؤ تم کو کیا چاہیے لیکن بیچارہ گریب برامن پاس میں تھا گئیا گئیا کو کھانے کے لیے تھوڑا چنہ بوسی دے دو کو بیرے کا پاگل آرے تو کس کو ماغ رہے ہو چنہ بوسی میں ہوں اتنے دھن دولت تر کو دے سکتا ہونا تو بھی کھا تیرے بچے بھی کھائیں گے تیرے بچے بھی کھائیں گے تب ہی سماپت نہیں ہوگا ڈا دو کو بیرے کو پاس میں آ کر کے تُو کیا ماغ رہے ہو چنہ بوسی ماغ رہے ہو دیکھیں یہ چیز کا سمجھو یہ بھاگوات یہ کلپ پر بڑھکیا ہے لیکن ان سے ایسا ایک چیز ماغو روپیا ماغو کا دے دیں گے دھن دولت ماغے کے دے دیں گے بیٹا ماغو کا دے دیں گے بیٹی ماغو کے جو ماغو کے بھاگوات وہ ہی دے دے گا لیکن چھوٹے مٹے چیز ان سے مت ماغو ایسے ایک چیز ماغو جو پانے سے سب مل جائے گی کہتا ایک چیز کیا ہے یہ چیز ہنمان جی سے سیکھ لو جب ہنمان کو پر پرسن نہ ہوئے بلے بیٹا اگر تُو نہیں ہوتا ہے نا سیتہ ماتا کی ادھار ہونا بڑا کٹھے آج تُو جو کچھ ماغو گے سب میں دن اکلے تیار ہیں دیکھ ہنمان جی کیا کہتے ہیں بلے بار بار بر ماغو حرزی دے ہو سری رنگ پدا سروج انپائنی بھکت سدا ست سنگ بلے برہو جی بارم بار ایک چیز کی پرارتھنا کرتا ہوں آپ کی چرنے میں اہے تُو کی انپائنی لسکام ہمیں بھکتی پریم اور سنتوں کی سنگت دیکھو ہنمان جی بھکتی پرابت کی بھکتی کی اتنے سکتی ہے جو ہنمان جی کو ہم پرارتھنا کرتے ہیں دھان دولت پتر بریوار سب کچھ ہنمان دیتا ہے کی نہیں ہنمان جب نام ہنمان جی کو پاس سب کچھ دے رہے ہیں کہ کیوں وہ بھکتی دھان میں دھانی ہو گئی بھکتی ایسے چیز ہے بھگوان سویم جن کی بسیبوت ہو جاتے ہیں بھگوان کی اس لئے کہتے ہیں دنیا چلے نا سری رام کے بھینا رام جی چلے نا ہنمان رکھے نا رام جی چلے نا ہنمان کے بھینا کہاں بھگوان ہے جو ہنمان کے بھگر چلتے ہی نہیں کیوں بھکتی ملی گئی اس لئے بھکتی دھانی ملی گئی تمہاری پاس میں بھگوان انتوکوٹی دشو برحمان کا مالی آپ کی بسیبوت ہو جاتے ہیں باس تھاکر بسیبوت ہو گئے جیبن میں سب کچھ ملی گئی اس لئے کہتے ہیں چھوٹا مٹا چیز بھاگوات سے مت ماغو ایسے کے چیز ماغو ایک چیز سے تمہیں سب کچھ ملی جائے گا وہ تھاکر جی کی سبہ بھکتی ہے آپ بولے گے نہیں ابھی تو ہمیں دھان دولت کترہ پریوار دنیا دھاری ہمیں چیز چاہیے یہ سب چیز ماغنے کا جرورت ہے نہیں جب بھکتی ملی جائے گا یہ اپنی آپ تمہیں ملی جائے گی جیسے رانی جب چلتی ہے ان کو ساتھ میں جتنے چلے چاپاٹی سب کچھ پیچھ چلتی ہے یہ بھکتی روپی مہا دھان ملی جائے گی تو سب چیز جو بھن میں ملی جائے گی تمہیں اس لئے بھلی جو سریمات بھاگ بات ہے بھلے نگامہ کلپ ترور گلیتم بھلم بھلے بھاگ بات کیا ہے بھلے یہ کلپ بھرکھ کا یہ پکا ہوا پھل ہے بھلے ایک افتہ پکا ہوا پھل ہے بھلے سکھا مکھا تھا ام بھرتم پھر یہ سکھ دے بھوز موامی کی موں سے جب یہ کتھا نکلی اس میں اور بھی بٹھا سا آگئی بھلے کیوں کارنے کیا بھلے جو سکھ دے بھوز موامی یہ کوئی سادھار نہ بھیکتی نہیں بھلے پریہ سکھا سری بھرسبھانو جایا پبیتر چنچو پریہ چنبانے نا ایک آن تکنن رہس چپاٹی نکونج پراساد سدانی باس کہتے جو سکھ یہ توتہ کیا کرتا تھا رادہ رانی کی نکونج مہلے میں رہنے والے کبھی کبھی رادہ رانی ان کو ہاتھ میں بیٹھا کر کے آنار کی دانا کی لائے کرتے تھے بولتی تھی بولو تک کرشنا کرشنا وہ توتہ بھی بولتا تھا کرشنا کرشنا بڑی میٹی میٹی بھالی سے اور رادہ رانی کی گلا کی آواز جیسے اور کبھی کبھی سری رادہ رانی ان کو کرشنا روک مان کر کے ان کو کبھی کبھی چنبان کرتی تھی جب چنبان کرتی تھی سب لگائی ہوئے لیکن کتھا سب سے چھوٹے بچے سے سنیں بلے کارن ہے کیا بلے کارن ہے یہ سکھ دیو گھر سوامی کوئی سادھار نہ بکتی نہیں تھے رادہ رانی جن کو چنبان کی چنبان کرنے پر کیا ہوئی رادہ جی کی جو ادھرہ مرطہ ہے اس کی تھونٹ میں لگا ہوا اب یہ رادہ سب دو گھر اُلٹا دو بتاؤ کیا ہوگا دھارہ جو اور سے بولو دھارہ اس لئے کہتے ہیں یہ رادہ رانی نہیں بلے یہ کون ہے بلے کھرشنا پریم کی دھارہ ہے اس لئے ہمارے سنٹھ لوگوں کہتے ہیں بلے بیدک دھی سندھو رنو راگئی کا سندھو بات چلے سندھو رتی ساندر کرپائی کا سندھو سری رادہ کے سپورتو میں پریم کے لے سندھو رادہ رانی کے اندر میں جو سات سمدر ہوتا ہے وہ سارے رس کی سمدر سی رادہ رانی پریم کی سمدر رس کی سمدر کرپا کی سمدر باتسل کی سمدر سارے رس سمدر سری رادہ رانی کے اندر میں اس لئے شریف کہ جب یہ سردیو گھو سوامی کی موہ سے یہ کتھا نکلینا بڑا مٹھا سا ہوگے مٹھا نکلی بھائیہ کیا کرو بھائیہ کیا کرو بھائیہ کیا کرو بھائیہ کیا کرو اس کو پیو کیا کرو گے پیو گے لیکن پہلے بتا دیا یہ پھل ہے یہ کلپ برک کا پھل ہے اب لوگو بتاو پھل کو پیتے ہو نہ پھل کو کھاتے ہو جوہر سے بھولا کھاتے ہو لیکن یہ کہہ رہے ہیں پیو یہ کہہ رہے ہیں بھائیہ پاڑی پاڑی ابھی کس کو مت لیا کرو جب کرتن ہوگا تو بیچ میں کوئی کھڑے ہو بگر کرتن کے بیچ میں کوئی کھڑی نہیں ہونی چاہیے کوئی پانی نہیں دینی چاہیے ٹھیکی نا اتنا یاد رکھو اس لئے انہوں نے بلے پیو بلے بھائیہ آپ پہلے تو بتا دیا یہ پھل ہے پھل کو تو کھاتے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں پھل کو پیو کے ایسے بلے یہ ایسے کہ دبا پھل ہے جس میں گوٹلی بھی نہیں اور جس میں چھلکا بھی نہیں یہ ایسے کہ پھل ہے جب کوئی چیز کو آپ پیتے ہو نہیں تکھاتے ہو اب کدھر سے پیتے ہو بلو بلو کدھر سے پیتے ہو موں سے تو ہم پی رہے ہیں کدھر سے پی رہے ہیں کانوں سے بل یہ ایسے کے رس ہے جس کو موہ سے نہیں پی جاتی کدھر سے پی جاتی ہے کانوں سے دیکھو کانوں اور موہ میں پینے کا کیا فرق ہی اب کوئی بھی چیز اگر موہ میں پیو گا نا اندر میں رکھی نہیں سکتے ہو نیچے نکلے گا آئی اب اندر میں رکھی نہیں سکتے ہو وہ نکلے گا آئی کہیں لیکن کس چیز کو کانوں میں پیو نا وہ کبھی نکلے گا نہیں کہتے یہ ایسے دی برس ہے جس کو موہ سے نہیں جس کو کانوں سے پی جاتی بھلے بھئی آپ پیتے تھے ہو سب نکل جاتی ہے کیونکہ ہماری اندر میں بہت سارے چھید ہے کام کروڈ لوگ موہ چھیدی چھید ہے ہماری اندر میں ایک طرف پیو دوسرے طرف پہ نکل جاتی ہے لیکن یہ بولے ایسے کون سا اپائے ہیں بھلے ہماری اندر میں جتنے چھدر کیوں نہیں ہو لیکن ایک بھوند میں نکلنے والے نہیں ایسے کون سا بست ہوئے کئی سے کیا کرنی چاہیے اس لئے ادھار نہ دیا جیسے کوئی کلسی ہو اس میں چھہ دی چھہ دی ہے جس میں چھہ دی چھہ دے اگر کوئی چیزی ڈالو گا تو کیا ہوگا نکل جائے گا لیکن ایسے کون سا اپائے ہیں جتنے چھدر کیوں نہیں ہو کوئی چیزی ڈالو گا نا وہ کبھی نکلے گا نہیں بتاؤ کیا اپائے ہیں ہر سال میں بتاتا ہوں پانی میں ہاتھ اٹھاؤ پچھے سے کوئی جو سنے تو بولو ہے اب بولو کیا اپائے ہیں بھلے جتنے چھدر کیوں نہیں ہو پانی ڈالو گا نا ایک بھی نہیں نکلے گا بتاؤ کیا اپائے ہیں کہ اگر وہ پاتھر کو پورا پانی میں ڈوبو کر کے رکھ لو گے اس کو پانی میں ڈوبو کر کے رکھ لو گے نا بھلے اس میں کتنے چھدر کیوں نہیں وہ وہاں سے پانی نہیں نکلے گا مطلب کیا ہے بھلے مہو رہو رسی کا بھو بھا بھا بھلے یہ کتھا رس کو پیتے رہو اگر پیتے رہو گے نا بھائی جتنے چھدر کیوں نہیں ہوگا نکلے گا جیسے پرمان دیکھو جیسے ابھی ہم کتھا میں بیٹھے ہوئے رس کو پی رہے ہیں لیکن ہم سب کا اندر میں کام ہے کرو دھے لوگ ہے سب کے اندر میں لیکن اب لوگ کو ابھی کوئی کام ستا رہے ہیں نہ کوئی لوگ ستا رہے ہیں نہ کوئی موہ ستا رہے ہیں کس چیز کی یاد ہے کسی چیز کی یاد نہیں کیوں ہم رسے میں ڈوے ہوئے ہیں لیکن کبھل یہ رسے سے باہر نکل کر گیٹ کو باہر جاؤں کیا ہوگا بھلا کام کرو لوگ ساب آ کر جھٹ سرپ اوپر بیٹھیں گے اس لئے سری سکھ دے بھگو سوامی کہتے بھائیہ کبھی یہ رسے سے نکل مت ہر سمجھ میں ڈوے رہو پھر تو تمہاری کچھ ڈوے کوئی کچھ نہیں کر سکتے بھائیہ یہ رسے کو سبھی نے پیا سب بھکتوں نے پیا لیکن یہ رسے کو پرنا روپ میں کس نے پیا ہے بھلے یہ برج گوپیوں نے پیا ہے اس لئے ان کا نام ہے گو اور پی گوپی مطلب کیا گو مطلب ہوتا ہے اندریہ اور پی مطلب ہوتا ہے پینا جو نت نران ترک کرشن بھکتی رسے کو جو پان کرتے ہیں یہ کون ہے یہ برج کی گوپیاں ہے دیکھو ہمارے بڑے برو جی ایک بڑے سندر کتھا سنیا کرتے ہیں یہ گوپیاں کیسے یہ بھکتی رس کو پان کرتے ہیں بلے ایک سمائے برج میں کوئی نبالی نبالی جانتے ہو نئی بہو آئی ہے برج میں جو گوپیاں جنم لے کر کے آتی ہیں نا سادھی کر کے اس کو سادھار نہ کوئی لڑکی مت سمجھا کروں یہ پربا پربا جنمے میں کٹھوڑ تبسیا کی ہے جب بھگوان رام ڈنڈک اہرین میں پہنچے بڑے بڑے رشی لوگ گوپال منتر میں اپاسنا کر رہے تھے رشی لوگ تھے لیکن ابھی پربا رام کو دیکھ کر ان کو سیاں کی یاد آیا ابھی رام کو انہیں پتی روپ میں پرارتھنا کی بھگوان بلے دیکھو یہ رامہ آبتار میں میں مرجدہ پورس ہوتا ہوں ایک ستہ کے سوائے میں کسی کو گرہن نہیں کر سکتا تم سب کے سب دعا پر جگ میں گوپی بن کر کے آیا یہ جتنے رشی لوگ تھے بید کے منتر تھے یہ سب کے سب برج گوپی بن کر کے یہ آیا یہ کوئی لڑکی مت سمجھو نہیں تو ہم آگے سنیں گے سنکر بھی مطلب یہ گوپی کوئی لڑکی نہیں یہ گوپی بھاو بیسے یہ پریم بیسے سے گوپی کوئی نبیلی آئی سادھی کر کے ابھی کرشنا روز سوارے گئی آچرانے جاتے ہیں اور مٹھی مٹھی کنیاں بانسری بجاتے اب یہ بانسی دھانی سنتے ہیں جتنے برج گوپیاں ہیں سارے کام دھام چھوڑ کر کے سب کے سب دروازے کو سامنے آ جاتے ہیں کہ کیوں ابھی کرشنا گوچار نہ کرنے جائیں گے سرادین کرشنا درسن نہیں ہوگا پھر سام کو کرشنا درسن ہوگا اتنے میں ایک جو نئی گوپی آئی تھی نویلی بولی میں بھی کرشنا کو درسن کرنے جاؤں گی ساس نے منا کر دی بولے دیکھو وہ کالا ساپ درسن کرنے مت جاؤں بھلے کیوں بھلے اگر ایک بار کاٹ دے گا نا اس کا جہر نہیں اترتا ہے پھر اس کی جہر نہیں اترتا اس لئے خبردار مت جایا کرو بھلے تو دکری ہوگا جا رہی ہے اور میرے سسر دکرا ہوگا جا رہے ہیں اور ننند ہو وہ بھی جا رہی ہیں میرے پتی بھی سب دنیا جا رہے ہیں کسی کو یہ کالا ساپ نہیں کاٹے گا میرے کوئی کاٹ دے گا تیرے کوئی کاٹے گا اور کس کو کاٹے گا نہیں لیکن میں تو جاؤں گی وہ تو جور جبردستی گئی اپنا گھنگوٹ کو اٹھا کر کے کرشنا درسن کر رہے تھے لیکن کرشنا کو سب جانتے ہیں کون کہاں کیس روپ میں تھاکور جی کو سمرن کر رہے ہیں بھگوان سب جانتے ہیں جانتا یہ بھرج گوپی ہے یہ نئی بہو آئی ہے پچھلی جنو میں کروڑوں کروڑوں تفسیا کر کے ابھی یہ گوپی بن کر آئی ہے اب اس کی بھاو کو آگے بڑھانا اتنے میں کرشنا ایک بہانہ بنائے ایک بچھڑا کا پوچھ کو اینڈ دی اس کو طرف میں مہ کر گئی اور بچھڑا پھدکتے ہوئے صدہ پہنچ گیا گوپی کو پاس اور کرشنا اس کی بہانہ بنا کر اس کو پاس پہنچے اپنا بانسوری سے ان کی کپل کو گال کو سپرس کر آئے اور تھوڑی تھوڑی مٹھے مٹھے مسکر آئے اور ایک بار تیری چھتا بن سا دیکھ لیا کہتا ان کا تیری چھتا بن نہیں وہ تیر ہے ان کی ہسی نہیں یہ جادو ہے اور ان کی بھجسوری کی جب سپر سکی وہ گوپی تو تن میں سب کو چکھو بیٹھی اور اس کی مان پران چیتا کرشنا لے کر چلے گئے اپنا ساتھ میں جب گئے جب کرشنا چلے گئے اس کی سانس نے دیکھی میری بہو کہاں گئی تھی میری بہو ابھی تک آئی نہیں وہ گئی کہاں آ کر کے دیکھ رہی ہیں وہ ٹھگی سے ٹھگی کھڑی سے کھڑی ہے پاگلی نہیں جائی سے تیرے کو میں پہلے بول رہا ہیتنا وہ کالا صاحب کاٹ دے گا تو جہر نہیں اُدھرے کاٹ دیا نا تیرے ہاں تیرے کو منہ میں کر رہی تھی تو سونی نہیں کیونکہ اس کا من پران چیتا تو کنیا لے کر چلے گئے سریر سریر وہ سوچ رہی ہیں اس کو کچھ گھر کا کام میں لگا دو من واپس آ جائے گا کام کر بیٹھو یہاں پر ددھی منتھن کرو بیٹھا دیا ددھی منتھن کرانے کے لیے جب گھوم کر کے آتی ہے نا وہ ددھی کیا رائی منتھن کرنے کیونکہ اس کا من نہیں نا وہ کیا کر رہے نہیں کر ہدود نہیں اس کو چلنے پھرنے کا کام میں لگا دو سر پر تین چار کلسی دے دیا رسی پکڑوا دیا جاؤ کوئی سے پانی بھر کر کے لاؤ وہاں پر اور بھی بہت ساری گھوپیاں پانی بھر رہی تھی اس نے اپنا بیٹے کو ہاتھ میں پکڑوا دی وہ رسی کا پھاند کلسی میں کیا لگائے گی جو لڑکا تھا نا اس کو گل میں رسی کا پھاند لگا دی اور اس کو کوئی میں اتھار رہی تھی سب لوگیں بھائیا اس کو تو بھوٹ لگ گیا اس کو تو بھوٹ لگ گیا لیکن وہاں پر کچھ انہتی سمپرن گھوپیاں تھی بھل اس کو بھوٹ نہیں نند کے پھوٹ لگ گیا نند جسدہ کہ یہ پھوٹ رو بھی بھوٹ لگ گیا سادھانو بھوٹ اگر لگ جائے نا وہ تو اتر جاتی ہے لیکن یہ ایسے کہ بھوٹ ہے نا جس کو اوپر لگے گی وہ اترے گی نہیں وہ کیا ہوگی وہ اوپر بڑھتے رہے گی وہ اوپر بڑھتے رہے گی اس لئے یہاں پرسری سکھ دیمگر سوامی کہتے ہیں جدیب یہ بھکتی رس کو سبھی لوگ نے پان کی ہے لیکن پرن روپ میں کون اس کو پان کی پرچگی گوپیاں جیسے کرشنا بھکتی رس میں ڈوبے ہیں جیسے کرشنا پریم میں دیوان ہی بنی ایسے کوئی بھی نہیں ہوئے اس لئے ادھاب جیسے بھکتی جن کی چرن کی ایک دھول کو بندنا کرتے ہیں اگر یہ گوپیوں کی ایک بھاپ اگر ہم مل جائے نہ ہمارے جیوان دھن ہو جائے گا اس لئے یہ بھاگبت ہمیں کیا آسری بات دیتا ہے یہ آسری بات دیتا ہے یہ بھاپیوں نے جسے بھاپ کو پرابت کی ہے اگر یہ بھاپ کو کس کو پرابت ہو جائے بھاپ اگر یہ کس کی سیدھانت ہے بھلا سری چیتنا مہا پرہو متمی دم یہ سری چیتنا مہا پرہو کا ہی مت ہے یہ ہی سری بھاگبت کا آسری بات ہے اگر یہ چیز پرابت کرتا ہماری جیوان دھن ہو جائے گی بھلا سی برندہ بن بیہاری لالکی جائے جائے شریعہ دے جائے جائے شریعہ دے جائے جائے شریعہ دے ایک بھاچہ نہ بھلو بڑی آسی دیکھا موسیقی 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 ہے نا سانتی سوکھے لئے ہمارا پاس میں دکان ہے ہمارا پاس میں مکان ہے ہمارا پاس میں پیسہ سب کچھ ہے اگر سانتی نہیں تو وہ روپیہ پیسہ دھرم دولت کا کوئی مطلب ہے اگر سوکھے دو روٹی میں اگر سانتی ملے نا یہ بہت بڑی چیز ہے اس لئے جگت میں انمول بستو سانتی یہ انمول بستو ہے اس لئے ان کا یہی پہلا پریشن ہے اور جو دوسری پریشن ہے بھلے کلی جگ میں بھگوٹ پرابتی کا سب سے سرل سادھن کیا دیکھاؤ ایک اور سانتی پہلا سانتی کیسے ملے گی لیکن یہ سانتی کاؤں ملے گی بھلے جب تک ہمیں بھگوٹ پرابتی نہیں ہو جائے بھلے ہی دنیا میں تم جو کچھ کر لو میں سانتی ملے والے نہیں ہیں اس لئے دوسری پریشن ہے کلی جگ میں یہ بھگوٹ پرابتی کی سب سے سرلہ اپائے کیا ہے لیکن ہمارے بڑی گروہ جی کہتے تھے بھئی اگر پیسہ سے سانتی ملتا رابان جیسے اتنا پیسہ کس کو باسم ہوگا ہماری گھر میں یہ کتنا پیسہ ہوگا بتا کتنا سونا چانتی ہوگا ایک کل ہوگا دو کل ہوگا دسل بیسکی اس سے تو زیادہ کس کو گھر میں تو سونا چانتی نہیں ہوگا لیکن رابان کا پورا لنکا ہی سونا ہے پورا لنکا سونا اس کا ڈائنگ روم اس کا کچین روم بات روم سب کے سب سونا ہی سونا اس کی پورا ہے سونا ہی سونا ہے پھر کیا سوچنے ہی اچھی کچھی چھوری سے سادھی ہو جائے رابان کا پتنی کا نام چیہاں تھی ماندودری مطلب آپ کو بتا ہے ماندودری مطلب آپ کو بتا ہے ماندہ مطلب ہوتا ہے پتلی کمر مطلب ہوتا ہے کمر جس کی پتلی کمر تھی وہ بیشو کرما کی بیٹی تھی سادھارنا نہیں تھی تنے سندری جب ہنمان جی ماتا ستا کو ڈڑنے گئے جو انہوں نے ماندودری کو دیکھا نا وہ کنخو جو ہو گئے یہی تو ماں لکھ میں سویم نہیں مطلب اتنی سندری ماندودری تھی پھر دیکھا نہیں یہ کبھی ماں لکھ میں ہوئی نہیں سکتی کیوں رابان کے ساتھ میں پڑی ہوئی سراب بھراب پی کر کے ماں لکھ میں تو کبھی ایسے کریں نہیں سکتی وہ تو رام پیرہ میں بیٹھی کوئی بھو گئی اتنے سندری میوس انبھرس تھی اس سمیں میں اتنی سندری تھی پھر سوستے ہیں اگر اچھا چھوڑا ہو جائے گا نا ساتھی سکھ مل جائے گا بیٹا اگر ہو جائے اس کا بیٹا کا نام کیا تھا جس نے اندر کو پراشت کیا ہے میج جیسے درجت تھا اتنے پراکرم اس نے اب لوگ رامائین ہی دیکھ رہوں گے لیکن گھر میں سارے چیز تھی لیکن تب بھی اس کا چین میں چیتے میں کوئی چین نہیں وہ بیچے نہیں تھا تب بھی اس میں بیچے نہیں تھا کوئی سانتی سکھ نہیں جہاں اس کو سندری سے سندری ملے سور مرت جہاں ملے پکڑ پکڑ کر اپنا بی 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 بنایا ایک سے ایک سندری گھر میں پتنی ہے لیکن تب بی چین نہیں چین نہیں بی چین سی ہے لیکن وہاں پر ایک بیکتی چین سے جی رہا تھا وہ کون چین سے جی رہا تھا جوار سے بھلا ہاں لگتا ہے اب لوگ پندیت ہو اس لئے بھی بی بی سان وہاں چین سے جی رہا تھا کیوں چکے پرہو رام کی وہ بھجن کرتا تھا بھکتی کرتا تھا اور ہنمان میں جب لنکا جلائے پورا لنکا سونے کی لنکا جلائے آپ لوگ یہ بتاؤ سونے میں کہیں آگ لگتی ہیں سونے میں آگ لگے گا نہ اتنا چمچائے گا لیکن یہ کہتے ہیں سونے کی لنکا جلائے یہ کئی سے زمباب ہیں دیکھو اس میں سکھیا دیتے ہیں بھلا یہ تمہاری سنساری سنساری اگر تو رام وہ سونے کی سنسار میں بھی آگ جل کر راگ بڑھ جائے گا لیکن یہ کہ بھلا سری بی بی شن کا گھر اس نے چھوڑ دیا کیوں وہ پرہو رام کی بھکتی کرتا تھا پرہو رام کی سرنے میں تھا اس لئے سکھیا دیتے ہیں بھایا اگر پرہو رام کی سرنے میں نہیں جاؤ گے نا اس لئے گھو سوامی طلس عزاز جی انہیں سانت اُدھار نہ دیا وہ کہتے ہیں باری مت ہے غریب سکتاتے بھروتے بینو ہری بھجنے یہ سدھانت اپے کہتا پانی کو منتھنے کرنے پر کبھی گھیل نہیں نکلے گا ریتی کو پسنے پر کبھی تیل نہیں نکلے گا کہتا ایبھی میں مان سکتا ہوں آکاس میں کئی پھول نہیں کھل سکتا ایبھی میں مان لیتا ہوں کچھو کے پیٹ پر کبھی آپ بال نہیں اکتا ہوں کہتا ہوں کبھی خرگوہ سکتا ہوں ایبھی مان سکتا ہوں کہتا بر بھگو پر کبھی آگ جلتی نہیں یہ سات اُدھار نہ دیا جو اسمبھاو کبھی سمبھا ہو سکتا لیکن وہ کہتے ہیں اگر کوئی بھکتی بولتا ہوں بھکتی بھکتی کچھ نہیں کرتا ہم تو سنسار میں سکھی ہم بھکتی بھکتی کچھ نہیں کرتے سنسار میں سکھی جو سوامی جی کہتے ہیں بھی یا جس نے دنیا بنایا بھگوان کرشنے خود کہتے ہیں دکھا لیم اص buscarتام کرشنے خود کہتے ہیں یہ دکھ کا گھر ہے کوئی تن سے دکھ ہی Ờ کوئی من سے کوئی بھی反而ن سے کوئی پڑسو سے دکھی کوئی بیٹا سے کوئی بیٹی سے دکھی دکھیی جس نے بنایا خود کہتا ہے دکھا لیمد Jose líчики لیکن گو سوامی جی کہتے ہیں وہی بھیکتی کے اول اس میں سکھی رہ سکتا ہے کہتے ہیں رام بیمو کو کبھی سکھ نہیں پاوا بھگوان رام سے بیمو کھو کر کے رابر جیسے بھیکتی کو سانتی نہیں ملی ہم کتنے پیسہ کماؤ گے کتنے بیبی سندری بیبی سے سادھی کرو گے اور کتنا بچے دھو گے اس لئے یہاں کہہ رہے ہیں بھائیا اگر جیون میں سانتی سے کچھ آتے ہو نا بھگوان کی بھتی کرو بھگوان کو پریم کرو پریم کرو اس میں ہی سانتی ہے کیوں یہ آتما کی یہ ہی آ رہے ہیں دیکھو دیکھا دیکھا سنا جیسے کہ پینجرہ ہے پینجرہ کو اندر میں کوئی توتہ رہتا ہے ہم توتہ کو کھانا نہیں کھلائے دین بھر یہ پینجرہ کو پینٹین کرتے رہے تو بتاؤ وہ توتہ زندہ رہے تو مر جائے گا دین بھر کیول پینجرہ کو پینٹین کر لیکنے توتہ کو کھانا مات کیا کیا ہوگا بتاؤ توتہ مر جائے گا نا کہ یہ سریری کے پینجرہ ہے ہم اسی کو ہی لے جائے بیوٹی پارلر میں اس کو ہی جیم میں لے جا رہے ہو اس کو کھلا رہے ہو پیلا رہے ہو بھائیہ اس کو اندر میں جو توتہ اس کو دے دھیان دو اور اس کا تو اس کو تو کھانا کھلا جو اصلی روپ میں اگر توتہ اوڑ گئی نا جسے سریری کو ہم اتنے پیار کرتے ہیں ایک گھنٹہ بھی گھر میں نہیں رکھیں گے اس کو نکال جلد جلدی گھر سے نکالو تیرہ دین تک آسود ہی مہے رہیں گے بھائیہ وہ توتہ کو بھی تھوڑا کھانا کھلا ہو وہ توتہ کیا آتما ہے اس کی کھانا کیا ہے کھا گروہ جی کا نام کھا گروہ جی کی بھکتی ہیس کی توتہ ہے اس لئے دوسرا پرشن ہے کلی جوگ میں بھگوٹ پراؤکتی کا سب سے سرلس آدھن کیا ہے اور تیسرا پرشن ہے ہمیں کھرشن کتھا سناو بلے کھرشن ایک ہونے پر بھی کھرشن تین ہے ایک دوارکہ میں کھرشن ایک مطورہ میں کھرشن اور ایک برندہ بن میں کھرشن ہے ہمیں یہ تینوں کھرشن کی کتھا ہمیں سناو چوتھا پرشن ہے کہ ہمیں کھرشن کتھا نہیں بلے جدہ جدہ ہی دھرمسیا کلانیر بھوٹی بھارت آدھو تھا نمہ دھرمسیا تداتمان سری جان میں ہوں ہمیں کھرشن کی سارے ابتار کا جیسے پرہو رام بن کر کے آئے کیسے انہیں رابن کو مارے بامن بن کر کے آئے بلی مہاراج کو پر کرپا کی بھگوان مد سے ابتار میں بے ادھو تھا رکی برہا ابتار میں پریتھی بھی کو اتھا لن کی اس لئے ہمیں بھگوان کی سارے ابتاروں کا بھی کتھا سناو ان کا پچھما پرشن ہے بھگوان کی ادھوٹ ادھوٹ جس کی کتھا سناو کرشنے سے کیسے گریراج اٹھا لیا کرشنہ کیسے چھے دن میں پتنا کو مارے کیسے اگھاسر کو پچھاڑ دیا چھے سال میں کیسے کالیا کے سر پر نلتے کی ہمیں بھگوان کی جو مدھور مدھور بھگوان کی جو پراکرم کی کتھا سناو چھٹما پرشنے ہیں کرشنہ جب یہ سرسار چھوڑ کر کے چلے گئے دھرما ابھی کلی جب میں کہاں آس رہے لیا ہے چھے پرشنے سن کر کے سری ستوگو سوامی کا ان کی روم روم کھلی اٹھاو کتنے سندر تم نے پرشنے کیا ہے جسی پرشنے کی اس اتر میں کئی بھگوان کی چرچہ کوئی دنیا داری کی کوئی چرچہ نہیں کہاں بھگوان چرچہ ہوئے گی لیکن دنیا کی چرچہ جو ہے نا اس میں دھوک ہے کسی بیکتی کو بولو بھئیہ کیسے لیکن بیٹھ جاؤ پاس میں دیکھو کہ اس کتنا ٹھیک ہے پھر جب اندر کی بات نکلے گا نا دکھی دکھی ہو جاؤ گا لیکن یہاں پر دیکھو دو گھنٹا دھائی گھٹا یہاں بیٹھو گا دیکھنا دنیا کی کوئی چھتا نہیں دماغ میں کوئی چھتا نہیں اس لئے جو تھاکورج کی کتھا میں بیٹھا ہے نا آپ تھاکورج کی گھوٹ میں باقی بیہار کی گھوٹ میں بیٹھو اگر کوئی ماں کی گھوٹ میں بچہ سو جائے نا نسچنط ہو کر سو جاتا ہے کیوں اس کو پتہ میں ماں کی گھوٹ میں سو رہا ہوں یہاں پر جو کتھا سن نہیں اپنی ماں جو اسلی مانا تمہیں وہ باتا چا پتا تمہیں وہ ماں کی گھوٹ میں بیٹھ سو رہے ہو جب تک یہ کتھا میں بیٹھے نا یہ کتھا کی اتنے سکتی ہے اگر اسی سمیں کس کی مرتب ہو جائے نا جب تک آپ یہ کتھا سے نہیں اٹھو گے تب تک آپ مروں گے تب تک جمدوت کو گیٹ کو باہر کھڑے گے کیوں آپ بھگوان کی کتھا میں بیٹھے ہو باقی بیاری کی گود میں تم بیٹھے ہوئے ہو اس لیے یہاں پر انہوں نے یہ پرشن سن کر کے جہاں پر ہری چرچہ ہو جہاں پر ہری کی کتھا ہو کہ ہم کہاں بیٹھے ہو گولو کا برندہ بنے میں تھا گروہ جی کی ہم چرن میں بیٹھے ہو بڑی پرسند ہوگے بھلے آپ کا پرشن کا اتر دنے سے بہلے میں اپنا گروہ جی کی تھوڑی سی پرنام کر لیتا ہوں پھر میں آپ کی پرشن کے اتر دوں گا بھلے بندہوں گروہ پادہ پادہ موسیقی 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 تھاکورجی میرے کو یہ نرگ سے نکالو تھاکورجی کہتے کیا کروگے بلے ایک بار میرے کو یہ جنم دوگے پھر تو یہ جھوٹے سنسار میں میں کبھی بھسوں گا نہیں اٹھتے بیٹھتے سوٹے تیرے نام جب کروں گا تیرے بہجنے کروں گا تھاکورجی کہہ رہے سہی بتا رہے ہو نہ دکھ میں پڑھ کر کے بول رہے ہو اور جب جنم دے دوں گا بلے بھگوان بھگوان کون ہوتا ہے کس نے تھاکورجی کو دے گا ایسے تے نہیں بھولے نہیں میں کسر کھاتا ہوں اٹھتے بیٹھتے سوٹے تیرے نام جب کروں گا بلے کبھی اگر میرے کو بھول جاؤ گے تھاکورجی کہتے ہیں بیچ بیچ میں وارنیگ بھی دوں گا بلے کیا دوگے بلے جب ایک بال پک جائے نا اوپر جانے کا سمجھ ہو گیا ابھی تا بھجنے پر ابھی تاکورجی کا نام لو لیکن ایک بال پک گیا اس کو اکھاڑ دیتے دوسرا بال پک گیا اس کو بھی اکھاڑ دیتے ہیں اگر کھجڑی ہو گیا نا پھر مہندگ پھر کلر کر دیتے ہیں تھوڑی ہوں بڑا بڑی ہو ابھی کچھ نہیں ہوا ہماری جوڑا کہ دوسرا وہ آرنیگی دوں گا بلے کیا آنکھ میں کمجوری آئے جائے گا پھر چسما پہن لیتے ہیں بلے تیسرا وہ آرنیگی دوں گا بلے کیا کرو گے بلے ایک ایک دانت توڑنا شروع کروں گا پھر ڈینٹریسٹ کو پاس میں جا کر کے پھر دانت لگا کر کھلکھلا کر ہستے ہیں بلے کچھ نہیں ہوا آئے بلے پھر چوڑھا وہ آرنیگی دوں گا بلے کیا دوگے بلے دو پیار سے پھر تین پیار ہو جائے گا پھر ڈنڈا بگڑنا پڑے گا ہاں کہت یہ میری ایک ایک وارنیگ یہ ہے اس لئے سمیں رہتے کیا کرو بھگوان کی بھگتی بھگوان کہتے ہیں بھگوان کی بھی جائے بھگوانı پھر پھر توڑنا ستّیا ہے ایک ایک وارنیگ یہ تھا پھرط گرو کی wildly چلیں کہہے سمیں رہتے کیا کرو ایک بار ہاتھ نتھا کر سب کے سامو Singh ولو بل ہے hare krishna hare krishna k Nigeria k Nigeria Hare Rana Rana Rama Rama ملہ ہمیں اس لط波 سے دعا ہے کی شانتی کس کو کس کو یاد ہے بولو پہلا برشن کیا تھا آپ لوگ کوئی پیچھے جو بھفتہ بیٹے کوئی بول نہیں رہا بتاؤ چھے برشن نے سب سے پہلا برشن کیا تھا جو آتما کو سانتی کیسے ملے گی ابھی اس کا اتر سری ستو سوامی اس کا اتر دیتے ہیں دیکھو ہم سب کے سب جیوان میں سانتی چاہتے ہیں کوئی بھی دھوک کو نیمانترن کوئی گھر میں دیتے ہیں کوئی گھر میں دھوک کا نیمانترن دیتے ہو لیکن دیکھنا بینا بلائے گھر میں دھوک اپنی آپ آجاتی لیکن یہاں پرشنے کر رہے ہیں باستب روپ میں آتما کو سانتی کیسے ملے گی بھلے سبائی پونسانگ پرو دھرم جتو بھکتی ردھوک سجے آہائی تکی اپرتی حتا جایا آتما سمپرسیدھتی بھلے آتما کو تب ہی سمپورن روپ میں سانتی ملے گا سمپرسیدھتی مطلب جا اس دیکھنا تھوڑی سمیں کے لئے کوئی سوک آتا ہے لیکن یہ دیکھنا تھوڑی دنے بعد میں پھر وہ گاہی پہ ہو جاتا ہے پھر وہ گاہی پہ ہو جاتی ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں آتما کو ایسے سانتی ملے جو ایک بار سانتی ملے وہ سانتی کبھی چاہی نہیں ہر سمیں میں وہ سانتی چرکال کے لئے ٹکی رہے بھلے کیسے ٹکی رہے گا بھلے سبائی پونسانگ پرو دھرم کہتے پورس ماتر کا جی ماتر کا یہ سربسرشت دھرم ہے بھلے کیا ہے بھلے جتو بھکتی ردھک سجے بھگوان کرشن کو بھکتی کرو بھلے کرشن بھکتی کیوں کریں گے اور بھی تو بہت سارے دیوہ دلی ہے نا اور بھی تو بہت سارے دیوہ دلی یہاں پر کہہ رہے ہیں پہلے آپ یہ سمجھو آپ ہے جیسے ایک لڑکا نوکری کے لئے جاتا ہے اب اس میں اس کو سب سے پہلے میں پوچھا جائے گا بھائیہ تیرا کیا کوالیفکسن ہے یہ کیا نا انجینئر کی نا تمہیں کی ہے وہ جیسے اس کو کوالیفکسن ہے اسی نوکری ملے گی اسی طرح جو ڈکٹرڈ کیا اگر اس کا سیے کا کام دے دو بتا وہ کر سکتا ہے جو سیے کیا ہے اس کو انجینئر کا کام دے دو کر سکتا ہے وہ نہیں کر سکتا ہے اسی طرح سب سے پہلے ہم میں یہ سمجھنی چاہیے میں کون ہوں دیکھو یہ چیز کو اچھا ترسہ سمجھو میں کون ہوں پہلے یہ چیز کو سمجھو پھر جا کر کہ تم دھرما نرپن کر سکتے ہو اگر خود کو پتا نہیں بھائیہ میں کون ہوں اگر اُلٹا بُلٹا کام کر گو تو پھل کیسے ملے گا اس لئے کہتے ہیں بھائیہ میں کون ہوں کرشنگیتا میں کہتے ہیں اور جو جیو کرشنہ کہتے ہیں میرے اولاد ہے کرشنہ خود کہتے ہیں پیتا احمد چا جگت دھاتا ماتا پیتا میں ہی جگت کا بھائی بندو پیتا ماتا میں ہوں جس کو گو سوامی تلو سیدہ جی بھی کہتے ہیں اس ورہ انس جیو ابھیناسی چتل عمل سہج سکھراسی جو جیو ہے وہ بھگوانی کا ہی انس ہے اگر جیو اگر ہم بھگوانی کی انسہ ہو کرشنہ کی انسہ ہو تمہیں وہ ماتا چا باتا تمہیں وہ ماتا چا پیتا تمہیں وہ بندو سے سکھا تمہیں وہ پھر ہمیں کیا کرنی ہے جو بھگتی کرنی چاہیے اس لئے جیو کا جو سربسرشت دھرم ہے جب پیتا کا پرتی کرتب یہ دھرم نہیں یہ کرتب ہے جیسے پیتا ماتا کی چڑنا چھو پیتا ماتا کی سبا کرو بھائی کا پرتی پریم ہو سب کو آدرجتنا کرو یہ دھرم نہیں کہ یہ ہماری بیوہر ہے یہ کرتب ہے لیکن جیو کا جو دھرم ہے نا جو جیو کا جو دھرم ہے وہ بھگوان کی اسور کی اپاس نہ کرنا ہے اس کا پرم دھرم یہی ہے اگر ہم بھگوان کو پریم کرتے ہیں ان کی بھکتی کرتے ہیں پھر یہی جیو کا پرم دھرم ہے اگر جیو جب تھاکور جی کی سرن میں چلی جائے جیسے ہم بول رہی تھے نا گو سوامی جی انہیں سات اودھار نے دیا ہے بھلے ہی تم جو کچھ کر لو کہتے رام بھیمک ہو کبھی سکھ نہیں پاپا بھگوان سے بھیمک ہو کر کبھی سکھ نہیں پاسکتے ہو اس لئے کیا کرنی چاہیے ہمیں بھگوان کی پرتی سرنگتی ہونی چاہیے رہنی ستھو تم یہ جیو کا دھرموں کو بارے میں تفرج بتا رہا ٹھیک ہے جو جیو دھرم بتائے ہمارے بیچ میں ایک پربج بیٹھے ہوئے آپ کو پانچ منٹی بات مانگا ہے اس لئے ایک کہتے ہیں جیو کا پرن دھرم کیا بھگوان کی تیکھا ہے کہ چھوٹی سٹوری سناتا ہوں بھلے ایک سمائے میں کوئی ایک راجہ تھا جس کی گھر میں کوئی اولاد نہیں بڑا دکھی ہے بھوی ست میں راج سنگھاسن کو کون سنبھالے گا ایک دن اس کی دروان میں کوئی ایک سنتہ آئے بھلے مہاراج کیا بات ہے کیوں دکھی ہو بھلے گھر میں کوئی اولاد نہیں بھوی ست میں کہ راج سنگھاسن کو کون سنبھالے گا میں تو بڑا دکھوں میں تو سنتوں کی آشری بات سے ان کو گھر میں ایک سنتان جن میں ہوا ہے لیکن یہ دربھا کے عبصت کیا ہوا چاہتے ہیں ڈاکووں نے کڈنپ کر کے لے گئے پیسہ لوگ سے راجہ کی دوک کی کوئی شما نہیں بھگوان کی کرپاست سے سنتہ نہ ملی لیکن کڈنپ ہو گیا ایک دن اس کو گھر میں اور ہی ایک سنتہ آئے بھلے مہاراج کیسے ہو ٹھیک ٹھاگ ہو بھلے کیا ٹھیک ٹھاگ ہو بھگوان کا آشری بات سے ایک سنتان پہ ملا لیکن بچپن میں کہیں کڈنپ ہو گیا ہے بھلے ابھی میں دیکھتا ہوں ترے بچہ ہے کہاں پر وہ سنت بڑے پہنچے ہوئے تھے ان نے دھیان لگایا دھیان لگا کہ ان نے سب کچھ دیکھ لیا بھلے مہاراج ترہ بیٹھا ٹھیک ٹھاگ ہے بھلے ابھی جندہ ہے بھلے ابھی جندہ بھی اور ٹھیک ٹھاگ بھی ہے بھلے بتاؤ وہ بچہ کہاں پر ہے ابھی جا کر کہ میں وہ بچے کو لے آتا ہوں بھلے مہاراج بیچ میں گڑھ بڑی بھی ہو گئی بھلے کیا ہے جب جس سمیں اس کو لے گئی تھے نا اسی سمیں وہ چھوٹا بچہ تھا اس کو ہوس نہیں تھا ابھی بڑا تو ہو گیا لیکن وہ جو چور گنڈے بادماں سے تھے وہ کہہ رہے ہیں ہم وہ چھوٹا ساتھ کٹیاں میں رہتے ہیں کہ یہی کٹیاں ہی تیرا گھر ہے اگر اس کو لے آو گے وہ مانے گا نہیں تمہیں پیتا ماتا بول کر گئی بھلے کیا کرنا پڑے گا بھلے اگر آپ بولو گے پہلے آپ کا بچے کو ہم سمجھاتے ہیں اگر سمجھ گیا پھر بچے کو لے آو بھلے بابا آپ کی بڑی دیا ہوئیں ہم تو بڑے دکھی ہیں وہ سنت گئے وہ بچے کو اکھل دے کر بھلے ادھر آو بھلے تیرے گھر کہاں ہے وہ چھوٹی سی کٹیاں تھی بھلے یہ میرے گھر ہے بھلے تیرے پتا ماتا کون ہے وہ جو گنڈے تھے نا چور تھے بھلے یہ میرے پتا ماتا ہے بھلے دیکھ تیرے کو ایک رہ سے بات بتا تھا یہ گھر بھی تیرا نہیں ہے اور یہ تیرے بھی کوئی بیدہ ماتا نہیں ہے بھلے کیا بول رہے ہو بچپن سے میں یہ ہی دیکھ رہا ہوں یہ ہی تمہیں بتا رہا ہوں دیکھ جب تُو چھوٹا بچہ تھا یہ دیش کا جو راجہ رانی تیرے پتا ماتا ہے اور ان لوگ نے پیسہ کی لوگ سے تیرے کو کٹنب کیے تُو رہنے والے راج مہلے میں روز چھاپان بھوگ چھتری سے بینجنے تھانے والے والے اور یہ دیش کا ایک دنے تُو راجہ بننے والے دیش کا جو راجہ رانی تیرے پتا ماتا ہے لیکن ان لوگ نے تیرے کٹنب کر کھلائے دیکھیں ایک چیز کو سامنے والے بتاؤ بھلے پیتا ماتا جس کو جس کو پیتا ماتا کہتے ہو اس کو چہرہ میں ملاو اور دیش کا جو راجہ رانی اس کو دیکھو کس کو ساتھ نہ ملتا ہے لیکن ابھی تک تو اس نے اسی بھی سے پر کوئی سوچائی نہیں جب یہ بات بتائے بھلے آپ تو صحیح بتا رہے ہو یہ گنڈے کو ساتھ میں تو میرا کوئی بھی چہرہ نہیں ملتا چہرہ راجہ رانی کو ساتھ میں ملتا ہے بھلے گھر میں جاؤ گے بھلے ہاں دیش کا راجہ میں بننے والے بھلے ہاں راج مہل میں رہنے والے بھلے ہاں بھلے میں تو جانا چاہتا ہوں بھلے ٹھیک ہے میں بے بستہ کرتا ہوں وہ گئے راجہ کو سارے چیز سمجھا دیا بھلے تیرے بچے کو میں نے سارے چیز سمجھا دیا بچے ابھی سمجھ گیا بھلے کہاں پر بھلے امکستان پر سنیا سامت لے کر جاؤ گھیراؤ کرو اور ان کو چاہرہ کے اپنا بیٹے کو لے آؤ جو اس نے اپنا بیٹے کو لے آئے دیکھوے راج مہل اس کا گھر ہے دیش کا راجہ رانی اس کو پتہ ماتا اور ایک دن وہ راجہ سویم بننے والے روز چھاپان بھوگ چھتری سے بینجن بھجن کرنے والے لیکن وہاں سکھے روٹی بھی اس کے نصیب نہیں جڑتا تھا ابھی تو وہ آنند آنند ہو گیا دیکھو یہ جو کتھا ہے نا یہ ہماری کتھا ہے ہم کون ہے یہ بید کہتا ہے کہ ام بریتس بھترا ہم سادھارنا گھر کے بچے نہیں ہم ام بریت کے بھترا ہے تھاکور جی کی ہم بچے ہیں لیکن ہم سب کے سبب کٹنپ ہوئے ہیں ہم مانتے کہ نہیں کٹنپ ہوئے ہیں ہم لوگ ہم سب کے سبب کٹنپ ہیں ہم جس کو پہلے بتاؤ تمہارے پیتا جی کی پیتا جی کی پیتا جی جو تھے گئی کی نہیں سب کے سب اور ایک دن ہم جائیں گے کی نہیں یہ سنسار کیا ہے کہ یہ سنسار ایک دھرم سالہ ہے جیسے دیکھنا دھرم سالہ میں لوگ آگر روکتے ہیں رات کو بیٹ کر خوب گپے مارتے ہیں لیکن ہی صبر ہوتے ہی چلے جاتے ہیں کیول ہم دھرم سالہ میں رکھے ہیں پیتا ماتا ہے بچے کا سمیہ آگیا وہ اس کو اُترنا ہی پڑے گا وہ رہی نہیں سکتا چان پر بھی وہاں رہی نہیں سکتا وہاں پر سمیہ آگیا تو جانا ہی پڑے گا یہ دھرم سالہ میں کیول ہم رکھے ہیں تو میری بی بی ہو میں تیرے پتی ہو تو میری بیٹے ہو تو میری بیٹی ہو یہ گپے مار رہے ہیں وہ سمیہ آگیا کہ سب کو یہاں سے جانا پڑے گا لیکن کہاں جانا پڑے گا ہم اصلی گھر کہاں ہیں اس لئے بھگوان کرشن گیتا میں یہ بات پہتبل ہے اور جول جت گتوہ نمی برتن تیتا دھام پر امام کہتے ہیں اور جول جہاں جانے پر جہاں جین کا جنم مرتو دکھا کشت جرابیادی نہیں وہ تمہاری گھر ہے جہاں پر کروڑ تیج چندرما کی کروڑ سرج کی تیج جہاں پر دکھا کشت کچھ نہیں وہ میرے دھام ہیں اے ارجن تو میرے سنتان ہو اس لئے میرے سرن میں آجا پھر میرے دھام میں جاؤ گے آنند آنند رہا ہوگی اس لئے ہم امبرت سے پترا ہم امبرت کے پتر ہیں لیکن ابھی کٹنپ ہوگئے کٹنپ ہونے کا ناتے ہر جنم میں نیا پتا ماتا ملتا ہے ہر جنم میں نئی پتنی ملتی ہیں ہر جیبن میں ہمیں نیا پریوار ملتا ہے لیکن یہ چھوڑ رہے ہیں کب تک پکڑ گے چھوڑ گے جب تک اصلی گھر میں نہیں پہن جاؤ اس لئے اس کون سے ایک پانچاگ نکلتی تھی پتری کا جس کا نام تھا بیاغ تو گرڈ ہے اپنا گھر میں باپس چلو ابھی تو کٹنپ ہوگئے ابھی گنڈے کو بیچ میں ہیں ابھی ہم یہ بات کون بتائے یہ سنت ہم سمجھائے کہ بیٹا ہی تمہاری گھر نہیں تیرے جو اصلی پتا ہے تھاکورجی تیرے کو اصلی پتا ہے تو تو تھاکورج کی چرنے میں رہنے والے ہو تھاکورجی کی چرنے میں رہنے والے ہو جاؤ گے تم بھائیہ لے چلو ہمیں پھر ہمیں اپنی اصلی پتا ماتا کو بولتے ہیں وہ آ کر کے اپنا چرنے میں لے گا یہ آتما کو سانتی کام ملے گا جب یہ جی پرماتما کی سرنے میں جائے گا تب ہی ملے گی اور جو دوسری پرشن تھی کلی جو میں بھگوٹ پرابت کی سب سے سرلو پائے گیا ہے تو سری ستو کو سوامی کہتے ہیں ایتت نربیت مانانم ایچھتا ام اکوتا بھائیم جوگی نامن رپ نرنیتا ہری نامانو کرتنم بھگوار کلی جوگ میں سب سے سرلو پائے بتائیں کلی جوگ میں زیادہ کوئی پریشنم کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہاتھوں میں جو کچھ کرو جیسے گوپیاں گھر میں رہتی تھی وہ تھوڑی بڑے بڑے سادھو تھی بھاگوات میں دیکھو جتنے سب چریت رہی نا سب گریہ ستے ہیں دھروہ مہاراج گریہ ستا پرلاہد بھی گریہ ستا بھارت مہاراج گریہ ستا سب کے سب گریہ ستا سارے کو سارے گریہ ستا لیکن اپنا گھر کو کیا مانو تھاکور جی کا دروہ تھاکور جی کی دروہ اپنا گھر ہے بچوں کو کیا مانو تھاکور نے یہ بچہ دیا گوپیاں اپنا گھر میں رہتی تھی لیکن ہاتھوں میں بچوں کو تھپ تھپ بھی لگاتی تھی ادھر مہوں میں کیا بولتی تھی بھل گوویند دامو بھل گوویند دامو درمہ دھر مہ دھر بھل گوویند دامو درمہ دھر میٹی اے کریشنا ہے جاں سب ہے سکتی اوہی درامو درما درمیتی اوہی درامو درما درمیتی اوہی درامو درمیتی اوہی درامو درمیتی اوہی درمیتی اوہی درمیتی اوہی درمیتی موسیقی 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 جیسے سنسار میں بہت زیادہ دکھی دکھی کسی طرح کا دکھو کشن نہیں جاتا ہے ہم لاشٹ میں کیا کرتے ہیں کسی جوتیس کو پاس میں جاتے ہیں بھائیہ دیکھو تو یہ دکھو پر دکھ کیوں یہ دکھ کیوں نہیں جا رہا ہے بھائیہ جوتیس کیا تمہارے دکھ در کر دے رہا ہے وہ بول سکتا ہے وہ نہیں کر سکتا ہے اس لیے دیکھو اس لیے یہ ہاتھ میں دیکھو میرے طرف میں دیکھ لے دیکھو ماتاؤں کے لیے نا دیکھو یہ جو ریکہ ہے نا یہ بھاگی ریکہ ہے یہ ریکہ خود دیکھ سکتا ہے یہ ریکہ جس کو جتنے بڑیا ہوگا جتنے اوپر سیدھا گیا ہوگا اس کا بھاگی اتنا بڑیا اور بھائی لوگ کے لیے یہ بھاگی ریکہ ہے جب ہم تعلی بجاتے ہیں تعلی کاؤں بجاتے ہیں بھولتے نا بھائیہ اس کی سواگت میں تعلی بجاتے ہیں اب یہاں پر کس کی سواگت میں تعلی بجاتے ہیں کس کی سواگت میں تعلی بجاتے ہیں تھاکور جی تھاکور جی کون ہے یہ تھاکور جی بچے کو بات نہیں کرنا یہ تھاکور جی کون ہے اسورہ اسورہ کا دیفنیس نے کیا ہے اکرتوم کرتوم انتھا کرتوم جا سکھتے ساوئی اسورہ اسورہ کا مطلب نہیں کو جو ہے کر سکتا ہے دین کو رات رات کو جو دین مرے ہوئے بیکتی کو جو جندا کر سکتا ہے دنیا میں کوں بھی تمہاری بجائوں گے سواغت کر رہے ہو بھگوان کی سواغت کر رہے ہو بھگوان ہی تھاکر ہی تمہاری بھاگ رہے ہاں اٹھاکر ہی بدلا سکتے ہی اتنے ستی بھاگیا میں اس لئے آپ لوگ گھر میں کوئی دھوک کشتہ ہونا گھر میں بیٹھ کر رکھو تالی و جاتے لیے کرتا نہ کرو تمہاری بھاگیا رکھا بدلاتے گا ابھی میں کرتا نہ کروں گا اب اپنا اپنا ہاتھ کو دیکھ لے اگر کوئی ٹیڑی بھاگیا رکھا ہونا آپ دیکھنا کرتا کو بعد میں بھاگیا رکھا سب بدل گیا ہے ٹھیک ہے آپ کے بسواس ہو رہی کی نہیں ہاں سب کے سوا ہی رو محیف کشتہ ہی رو محرم ارے رام ہارے ارے ارے کری�도 کرسنا ارے 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 کری�도 ارے ارے رام ارے موسیقی 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 سگوان کا اندر میں یہ بیشو برحماند بیدھیمان وہ تا ایک برحماند کو پتا نہیں کتنے دین میں پرکمہ کر کے آئیں گے تیرے ایک بار نہیں انت کروڑا برحماند کو تم نے تین بار پرکمہ کر لی گنیشری کی جیجیگار ہوگی گنیشری اس لئے گوشوامی جی کہتے ہیں مہیما جاسو جان گن راؤ پراثم پوجیت نام پربھاؤ ان کی پہلا پوجا کیوں ہوتا ہے کہ وہ نام کی پربھاؤ سے ان کی پوجا ہو رہی ہے اور کوئی کارن نہیں میرا کی نام جگت میں کیوں ہمار ہے گردھر تھا میرے تو گردھر گوبالا دوسرہ نہ ہو کوئی جگت میں مہتا جی کی پوجا کیوں دنیا میں ہو رہے ہیں سنی پریہ بانی جبھی جی پریہ سنگ بھوانی سنکری جی کتنے پریہ کیوں گوشوامی جی کہتے ہیں رام چریتے مانسے میں کبھل یہی کارنے ہیں مہتا پاربتی کی آٹھ ہاتھ میں دیکھنا ایک ہاتھ میں مالا دیکھو آپ دیکھنا سارو سوٹی کی چار ہاتھ میں دیکھو ایک ہاتھ میں مالا ہے برحمہ جی کی چار ہاتھ میں دیکھو کہ مالا ہے یہ سب کے سب برحم کی مالا جب کرتے ہیں اس لیے جگت میں ان کی اتنے مہی ماں ہیں اگر آپ بھی مالا جب کرو گے آپ کا نام بھی دنیا میں عمر ہو جائے گی اس لیے کہ بھجنا کہتے ہیں بھلے مہی ماں ہیں مہی ماں ہیں مہی ماں ہیں مہی ماں ہیں اگر آپ determine ملائے 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 ملائ موسیقی 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 چوتھا ہے پوربہ جنمہ میں جتنے سارے انہیں جو تپسیا کر کے آئے ہگوان کہتے ہیں کہ ماں اہوبت سپوچ اتو گریان وہ چندال کیوں نہیں وہ ماں اگر جیوہ کی اگر میں پورا جیوہ میں نہیں جیوہ کی اگر دیس میں جو ماں نام لیتے ہیں سمجھو پوربہ جنمہ میں یہ سارے پنہ کر کے آئے تب ہی نام لے رہے ہیں تیکھو ایک سمجھے ایک ماتا جی انتیمی سجیہ میں میں لیٹ ہوئی تھی یہ صحیح گٹنا ہے ہماری گروہ جی کو بڑے جو گروہ جی تھے ان کو بلا کر کے لے گئے تیکھا ماں بڑا کشٹب آ رہے دائیار بہیار دین پر چلاتی رہتی ہے تو اتنے میں گروہ جی کو لے کر گئے میں بھی ساتھ میں گیا تھا ابھی اس کا بچے لوگ بول رہے تھے ماتا جی ایک بار رام رام راد رہا تھے وہ کہہ رہے ہیں میں اتنا بول نہیں سکتی ہوں میں اتنا بول نہیں سکتی ہوں میں اتنا بول رہے تھے بیٹی کو ہر سال میں کپڑا لتا دے دنا وہ بچے کو یہ کرنے میں سارے دنیا کی بات کر رہی تھی لیکن ایک بار رام اور راد رہے موں سے نہیں نکلا لیکن اس کا جو ناتی پوتی بڑا چھالا گی تھے پہلے تادی تو کیا نہیں بول سکتی ہو وہ سوچ رہی تھی تو کم سکتے ہوں بولے گی رام رام راد رہے رہے نہیں بول سکتی ہو جو بھولوانا چاہتے ہیں میں کوئی نہیں بھولتا ہوں اس لئے دیکھنا دین بہار بیٹ کر کے بیٹا بہی ناتی کی سارے چوگلی کرتے رہے گے بھلے بھائیا ایک مالا جب کر بھلے اب ہم سے نہیں ہو اس لئے بھگوان کہتے ماں سادھارنا بیکٹی پربو کی نام نہیں کر سکتے ہیں اس لئے جس سمیں نارد جی سری بالمی کے پہلے دسور اتنا کر تھا جب اس کو ساتھ میں ملے بولے بولو رام بولا بولا لیکن اس کو موہ میں رام نہیں نکلا کیوں وہ باپی تھا بلے تو بولتا تھا مارو مارو اس لئے مرا مرا تو بول سکتے ہو بولا ہاں اتنا تو بول سکتا ہوں لیکن مرا مرا کرتے کرتے تھاکرو کا نام اگر دسور اتنا کر سے وہ بالمی کی بن سکتا ہے اگر ہم سدھا نام لیکھتے ہو کیا نہیں ہو سکتا ہے اس لئے گوشوامی جی ایک ادھارنا دیتے ہیں ہم لوگ نے کوئی پیڑ لگائے ہو کون کوئی پیڑ لگائے کوئی بھی پیڑ ہاتھ اٹھاؤ تو اب دیکھنا جب کھیتی میں کوئی پیڑ لگاتے نا دھان کا اس لئے کر پھیک دیتا ہے نا اس لئے کر جمینی میں پھیک دیتا ہے لیکن وہ اُلٹا پڑے سُلٹا پڑے لیکن جو پیڑ ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے بلے جو پیڑ ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے وہ سیدھا ہوگا بھلے ہی جائی سے کیوں نہیں پڑے بیج گوشوامی جی کہتے ہیں رامنا سکئی نام گنگائی بلے کسی طرح سے پڑھ کا نام لونا وہ جو نکلے گا سیدھا ہوگا نکلے گا اس لئے بھگوان سویہ بھی اپنا نام کی مہیمان تھاکر ہی نہیں بول سکتے اتنے نام کی مہیمان اس نے بلے کلی جو میں بھگوان سب سے سر لو پائے رکھے بھگوان کی مہیمان میں سکتی ڈھاکر دے دیا اور انہوں نے یہ نہیں بتائے کہ بلے پبیترہ بستہ میں کر سکتے ہو پبیترہ بستہ میں کریں نہیں سکتے ڈھاکر یہ ابھی نہیں بتائے لیکن مہا پرہو دکھی ہو کر کہتے ہیں میں نے کلی جو کو بھی اتنا سر لو پائے رکھ دیا تب بھی لوگ پرہو کا نام نہیں لے رہے بھائی آئینکہ ادھاکر کیسے ان کی ادھاکر کیسے ہوئے گی جنہیں کیا کرو بھگوان کی نام لینی چاہیے ہم لوگ ابھی ابھی ان کو مائی کی دیتا تھا کہتے ہیں ابھی ہم لوگ ایک پانچ منٹ ایک مالا جب کریں گے ٹھیک ہے ایک مالا جب کریں گے جیسے ہم لوگ یہاں پر کتنے بھکتوں بیٹھے ہوں گی مالا تو آپ ایک کرو گے لیکن پھل کتنا ملے گا تین سو مالا جب کرنے کا پھل ملے گا اب چیتنا مہاپرو کا نام سرے ہوں گے ایک دن چیتنا مہاپرو کا بھکتوں نے نیمانتر رہ دی پرابو آج ہمارے گھر میں بھوجن ہے مہاپرو ایک چیز سکھیاں دینے کے لیے بولے دیکھو میں سب کو گھر میں بھوجن نہیں کرتا میں لوگ کس کو گھر میں کرو گے جو لگپتی آج سے کتنا سال پہلے ساڑھے پانس سال پہلے لگپتی مطلب جس کو گھر میں ایک لاکھ سورنم اور ہو بھکتوں لوگ تو دکھی ہوگے بھلے ہمارے گھر میں سو بھی تو سورنم اور نہیں اس کا مطلب ہمارے گھر میں کھانا ہی نہیں کھا ہوگے تب بھگوان نے سب کو بلایا بلا کر کے بیٹھایا بھلے جانتے ہو اصلی لگپتی کون بھلے رو جانا جو ایک لاکھ تھاگرو جی کی نام جب کرتے ہیں وہی اصلی لگپتی اس لئے میرا کہتی ہیں لے لو رے کوئی رام کا پیارا آباز لگاؤں گلی گلی اور رام نام کے ہیرے مطی میں بکھراؤں گلی گلی اور جن جن یا مطی لوٹ اسو ملا مال ہوئے اور مایا کے جو بنے پجاری آخری ہو کانگال ہوئا اب میرے طرف نہ دیکھو ہم لگپتی کئی سے بنو گے کچھ دنی پہلے امیتہ بچن کوئی ایک آتا تھا نا کروپتی کون بنے کون بنے گا کروپتی مہا پروہ کہتے ہیں کون بنے گا لگپتی میرے طرف پہ دیکھو یہ مالا ہے اس میں ایک سے آٹھ موٹی آئے جب یہ مالا ہم جب کرتے ہیں اچھا ترہا سیکھ لو یہ انگلوں کا ہم پرسن نہیں کرتے ہیں یہ گندھا انگل سب سے پہلے یہ نکلتا ہے تو تیرے کو میں دیکھ لوگا تو میرے کو کیا سمجھ دو سب سے پہلے یہ نکلتا ہے انگلوں کو ہم صدح کر کے رکھتے ہیں اور یہ بیچ والے انگلوں پر رکھ کر کے جیسے ہری کرشنا ہری کرشنا بول میرے ساتھ میں بول کر کنا اس میں ایک موٹی سارکاتیں بول کر دو موٹی اس میں ایک سو آٹھ موتیں آئے دیکھیں ایک لاکھیش رسے ہوگا ہری کرشنا ہری کرشنا 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 ہری ہری رام ہری رام 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 بولیں لیکن اگر ایک مالا کر دیا اگر ہم نے چو سٹی مالا کر لیا مطلب ایک لاکھ مالا ہو گئی بھگوان کہتے ہیں ایک لاکھ مالا نہیں کی آج تمہاری نام پر بینک میں ایک لاکھ روپیہ پھیکس دی بلتی ہو گئی یہ بھگوان بیات کتنا ملے گی اگر ہم نے ایک لاکھ نام کیا کل کتنا ملے گی چار دین میں دو لاکھ چار دین میں دو لاکھ اتنے اس کی دیجی سے یہ بڑھتی ہے یہ دھان اتنے دیجی سے یہ دھان بڑھتی ہے لیکن یہ سنسار کا دھان کماتے 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 ختم ہو گیا شریر چھوٹ جائے گی بتاؤ ایک روپیہ ساتھ میں چلے گی بتاؤ ایک روپیہ ساتھ میں چلے گی وہ یہی کہ یہی رہ جائے گی کچھ بھی ساتھ میں جانے والے نہیں اس لئے ہمارے بڑے گروہ جی کہتے تھے آپ برا مت مانو گروہ جی کہتے تھے کس کو بولو تھوڑا ہرینام کرو بلے نہیں بچے کے لیے کچھ پیسہ کما کر رکھے جائے نا گروہ جی کہتے تھے بھئی بچے کے لیے پیسہ مت کماؤ بلے کیوں ہوں وہ ہو نہ ہر ہوگا تو کما ہی لے گا اگر ہو نہ ہر نہیں ہوگا نا جتنے بائسہ تم کما کر کے جا رہے ہو وہ دارو جوا کھل کر سب سب گما دے گا وہ ابھی جو IPL چل رہا تھا نا ایک بیکتی میرے پاس میں آئے بابا میرے بچہ ایک منٹی میں کورو روپیہ برباد کر دیا میں نے کہا کئی سے چھے رہن باقی رہ گئے یہ چھے رہن میں ہار جیتی ہوئے گی اور اسے میں ہی کورو روپیہ لگا دیا اور ایک منٹی میں چھے رہن میں اس نے میں نے جندے کی بھار جتنے پیسہ کمایا تھا سارے پیسہ کو بھو دیا اس لئے بہیا پیسہ ڈوبن میں جدہ سمید نہیں لے گیا لیکن یہ دھن کو جمع کر کے جاؤ جو پوری کی پوری اسی جیوان میں کام آئے گا ہی اور اگلے جیوان میں بیاج سمید ہمیں ملے گی یہ دھن کوئی اگر پتہ کمائے گا بچہ نہیں لے سکتے بچہ تو پیتہ نہیں لے سکتا ہی جو کمائے گا کہ وہی اس کی ادھیکاری بنے گا ٹھیک ہے ابھی ہم پاچ ہمیں ایک مالا جب گرگر بڑھو جی تھوڑی سی کتھا سمنا ہے بڑھو جی گرگر چندرائے رادکائے تدھالے کرشنائے کرشنبکتائے تدھالے کرشنبکتائے نمو نمو سر باتم اکنی گروپات پتمنی تلیلہ بروشتو موشنپان آدھش کے اوترشتر شریف میں بھٹی بیدان در ناراین گو سوامی مہارا جی کے چندرائے میں ان کی اہتھی کو کرپا کی پراتنے کرتا ہوں تر تر شاد مانشاہ جن پودھے پات بھٹی بیدان شیدہ مہارا جی کے چندرائے میں ان کو تھی درمید پرنام ان سے ان کی اہتھو کی کرپا کی پراتنے کرتا ہوں امس سمدھ جو یہاں پہ شوٹ منڈلی ہے جو مہارا جی نے آدیش دیا ہے اس کا پالم کرتا ہوں مہارا جی نے آدیش دیا ہے جیب دھرم کے انسان جو یہ دھرم شبت ہے اس کی پریبہ شا کرنا یہ دھرم آخر کیا ہے ہم جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں کون سے دھرم کو مانتے ہیں بتائیے کون سے دھرم کو ماننے والے ہیں یہاں پہ سبی سناتندھر ماتا جی نے کیا کہا سناتندھر کیا ہے سناتندھرم کا جو اصلی ارث ہے کیا وہ مجھے پتا ہے یا کبھی میں میں نے کسی سے پوچھنے کی کوش کہ یہ سناتندھرم کیا ہے یہ سناتندھرم مندر ہر محلے میں بنے ہوئے ہیں کیا ہم نے چیشٹا کری ارے پندیت جی سناتندھرم بتاؤ ہمیں کیا ہم نے چیشٹا کری نہیں کری پھر یہ دیکھو آج ہم پہ وشش کرپا ہوئی ہے کہ ہمیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ سناتندھرم ہے کیا مائک پہ پاس ماتا تو یہ سناتندھرم کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا جو گروہ وشش نے اسے مہارا جی سے شرون کیا ہے کچھ دھارن کیا ہے یہ بتانے کی چیشٹا کروں گا دیکھنا سناتندھرم شبد کا ارث کیا ہے سناتندھرم شبد کا ارث کیا ہے انگلیش میں کہہ دیتے ہیں ایٹرنل ایٹرنل جو تھا ہے اور رہے گا ملوک ابھی ناشی جو کبھی بھی نشت نہیں ہو سکتا اب آتے ہیں دھارم پہ بھئی سناتندھرم شبد کا ارث ہو گیا اب دھرم پہ آتے ہیں تو دھرم کیا کہہ رہا ہے دھرم شبد کا ارث کیا ہے شاستر کہتے ہیں دھاریتی اتیدھرم دھرم کیا ہے کسی بھی وستو کا دھرم کیا ہے کہ وہ دھرم اس کا ایک وشیش گن ہے جب وہ وستو بنی تھی وہ وشیش گن اس کو دھارن کر کے رکھتا ہے جب تک اس کو دھارن کر کے رکھتا ہے وستو بھی رہتی ہے اور جیسے ہی وہ گن میں اس میں سے الگ کرتا ہوں وستو بھی نشت ہو جاتی ہے وہ دھارن سے سمجھتے ہیں اگنی آگ اس کا کیا دھرم ہے کیا دھرم ہے جلانا اگر میں جلانا جو اس کی جلن شکتی ہے وہ جلانا اس میں سے الگ کر دوں تو کیا آگنی رہے گی یہاں پہ آگ لگ رہی ہے میں نے ہاتھ ڈالا اس میں میرا ہاتھ نہیں ڈالا آپ سوچو کہ کیا پتہ صدمہ آتمہ وہ نہیں جل رہا آپ اپنا ڈالو آپ کا بھی نہیں جل رہا ایک بچہ ڈال رہا اس کا بھی نہیں جل رہا تو کیا اس کو آگنی کہیں گے نہیں پر وہ ہاتھ جلا دے کاغت جلا دے جو بھی جلا دے تو اس وستو کو میں کیا کہوں گا اگری وہ وشیش گون اس کا کیا ہے دھرم ایسے ہی ایسے ہی ہر وستو کا اپنا ایک دھرم ہے پانی میں ہاتھ ڈالا ہاتھ باہر نکالا سوکھا کا سوکھا پانی کا دھرم کیا کرنا ہے گیلا کرنا وہ ہے ہی نہیں اس کے اندر تو وہ وستو بھی نشت ہے اسی لئے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم کیا ہیں کیا ہوں آپ لوگ کیا کہتی ہے بھگوط گیتہ کیا کہتے ہیں شاشتر ہم کون ہیں کتنی ساری آتمائیں بیٹی ہیں بھاپ اتنی ساری آتمائیں بیٹی ہیں بھاگ لو بھائی نہیں اس آتمائیں کو کیا مل گیا ایک شریر مل گیا کیا مل گیا ہے شریر مل گیا ہے اب سمجھیں گے اس اگنی پہ میں واپس جاتا ہوں اب اس اگنی کو یعنی جلتا ہوا دھلتا کاغچ میں لپیٹتا ہوں تو کیا ہوگا ڈھک گئی اب اس کی دھرم ختم کیا ہوگا کاغچ جل جائے گا وہ دیکھو اگنی کو میں نے کاغچ میں لپیٹ دیا پر اپنا دھرم نہیں چھوڑ رہی کپڑے میں لپیٹ دیا اپنا دھرم نہیں چھوڑ رہی لکڑی کے بکسے میں رکھ دیا لوہے کے بکسے میں رکھ دیا وہ پوری چیشتہ کرتی رہی گی اس لوہے کے بکسے کو بھی جلانے کی کیوں وہ اپنا دھرم نہیں چھوڑ رہی ایسے ہی اس آتما کا بھی اپنا ایک دھرم ہے کیا ہے وہ دھرم بھگوان کہتا ہے بھگوٹ گیتہ میں ممیر وانشو جیو لوک جیو بھوت سناتنا وہاں پہ کیا کہہ رہا ہے جیو کو کہ کیا کہہ رہا ہے یہ آتما میرا ہی آنچ ہے اور یہ کیا ہے جیسا میں ہوں ویسے ہی یہ ہے میں سناتن ہوں تھا ہوں اور رہوں گا کبھی ختم نہیں ہوں گا ایسے ہی یہ آتما تھی ہے اور صدیب رہے گی یہ بھی کبھی نشت نہیں ہوگی اب اس پھر آتما کا دھرم کیا ہوگی تو جیسے ہی سنسار میں ہم دیکھتے ہیں نورملی کہ ایک پتر کا دھرم کیا ہے ریسپانسیبیلٹی اس کی کیٹیوٹی کیا ہے جس کا آنچ ہے کس کا ماتا پتا کا آنچ ہے ہوں کی سیوہ کرنا ہے تو ایسے ہی اس آتما کا بھی دھرم ہے جس سے وہ نکلی ہے اس کی سیوہ کرنا اب آپ اس میں پوچھ سکتے ہو ایسا کیسے مان لے بھائی آئے اٹھ کے کہیں سے بھی اور بول رہے ہو سیوہ کرنا سیوہ کرنا تو اس کا ایک بڑا اچھا ادھارن دیتے ہیں بڑا اچھا ادھارن سننا ہم آتا ہے بڑی جلدی سمجھ جائیں ساڑھے گیارہ بجے ہیں آپ کے پاس ایک دال ہے کٹوری ایک کٹوری سبچی ہے دو روٹی بچی ہے آپ کی اور جیسے ہی پہلا نیوالا موہ میں ڈالنے لگی فون بچ گیا فون اٹھایا اتھا سے ماں کی آواز کس کی آواز ماں کی آواز بیٹی میں نہ آ رہی ہوں تیرے ہیں موسیبی ساتھ میں ہیں ان کے بچے بھی ہیں بس رات ڈیڑھ دو بجے تک تیرے گھر پہنچ جائیں گے بیٹی ایک بات بولو ہاں بول ماں کیا بات ہے بڑی خوشی ہوئی سنکے کہ تو آ رہی ہے بولنا کیا ہوا دیکھ ایسا ہے صبح سے کچھ نہیں کھایا تجھے تو پتہ ہی یہ لیا پیالہ سن چھوڑ دیا تو کہیں کچھ ملتا ہی نہیں ہے تو کچھ بنا لیو اور یہ ماں ایسی کیا بات کہ دی کچھ بنا لیو بتا کس کو کیا کیا کھانا ہے رات کی کتنے بچ رہے ہیں سوڑے گیارہ آپ نے خود نہیں کھایا ٹھیک ہے اب لگ گئے رسوئی میں کیوں اور جس کو جو پسند ہے بنایا کوپ بڑیا کر کے کوپ بھر بھر کے بنا دیا کہ آہ آج کھائیں گے بچارے صبح سے بھوکے ہیں آئے وہ لوگ اور ایسے ٹوٹ کے پڑے پرشاد پہ کچھ نہیں چھوڑا اور گلتی سے آپ کے موہ سے نکل گیا ماں وہ رات کونہ ارہر کی دال اور آلو بہنگر بنائے تھے ایک ایک کٹوری بچا ہے تیسٹ کرو گی آہاں لالالا وہ آپ کی پلیٹ بھی گئی آپ کی دو جو بچی تھی وہ بھی گئی اور آپ اب دیکھو دو ڈھائی بچارے ہیں اور بھوکے رہ گئے وہ لوگ سب اونگلیاں چاٹ کے کھا گئے ٹھیک ہے آہ بیٹی بڑا ہمسا آیا بہت آنند آیا اور یہاں بیٹی بھوکی رہ گئی کیسا لگے گا اے بھوک کڑوں کی فوج کانا سے آگئی بھوکا مار دیا مجھے آج ایسا سوچو گے کیا سوچو گے ہیدے میں کیا آگا بڑا آنند آئے گا نہیں آئے گا واہ ان کو دیکھ کے خوش ہوگے اہو ملی چاٹ کے کھا رہی ہے یہ بھی وہ یہ بھی کھا گئی بڑا آنند آئے گا اب کچھ دنوں کے بعد کیا ہو بھائی یہاں سے وہاں آتے ہیں تو وہاں سے بھی کبھی کبھی وہاں جاتے ہیں آپ بھی پہنچیں اب ان کو بھی یاد ہے موسیوں کو بچوں کو ان کے بھائی انہوں نے ہمیں بڑا اچھا اچھا بنا کے کھلایا تو سب نے اپنی طرف سے ایک ایک ڈش بنای آپ کے لئے اور آگے بارہ ڈشیں آپ کے سامنے ہیں آپ نے ایک ایک کھائی واہ یہ بھی ٹیسٹی یہ بھی ٹیسٹی یہ بھی ٹیسٹی آہا پھر بھی آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے بولا آہ بہت آنند آیا پر ایک چیز مجھے بتایا ایک آنند آپ کو کھلانے میں آیا تھا اور ایک آنند آج کھانے میں آ رہا ہے کون سا آنند سب سے زیادہ ہو کرنے والا آنند یہ ہی وہ آنند ہے جو یہ آتما ڈھونڈ رہی ہے آنند ہی تو ڈھونڈ رہی ہے آتما آپ کیا کر رہے ہیں جو سب سے اٹھتے ہو رات کو سوتے ہو بیچ میں جتنے سارے کارے کرے کس لئے کر رہے ہو آنند کے لئے مہارا جی کہہ رہے نا سندر سندر ساڑیاں ڈرسے پہن کے آدے کس کے لئے اپنے آنند کے لئے یا دوسرے کو جلانے کے لئے کس دوسرے کو جلانے میں کیا آنند آتا ہے سمجھنا اپنے آنند ڈبل طریقے سے آتا ہے ایک خود پہنے اچھے لگ رہے ہیں اور دوسرے کو جلانے دیکھ تیرے پاس نہیں ہے ہم جو کر رہے ہیں آنند کے لئے سمجھنا اسیس کو پر پر یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ آتما جیسے یہ شریر میں فسی سمجھنا اس کو شریر مل گیا اب وہ کیا کرے گی چیستہ آنند کی ہے اور کیسے ملے گا سیوہ کر کے تو صبح صبح اپنی فورچیونر رکھ رہے ہیں کیوں وہ کس کی لئے آنند مل رہے ہیں میری گاڑی چمکا کے رکھوں گا پر وہاں پہ کیا ہو رہی ہے وہ کار کی سیوہ ہو رہی ہے اپنے آج کار تو پتہ نہیں کتنے کتنے برینڈ کے کتے آگیاں لے کے نکلتے ہیں کیا کر رہے ہو کتے کا کتے کو جو گھومانے نکل رہے ہو کیا کر رہے ہو کتے کی سیوہ کر رہے ہو اپنے جو گرنائیٹ ماربل کے فرش جو روز پہنچا لگاتے ہو کیا کر رہے ہو فرش کی سیوہ کر رہے ہو کپڑے جو دھو رہے ہو وہ کپڑوں کی سیوہ کر رہے ہو ہم دن رات سیوہ میں لگے ہوئے ہیں کیوں کیونکہ یہ آتما کا دھرم ہے سیوہ کر کے ہی آنند پراب کرنا اور اس شریر میں جو خس گئے ہیں تو کیا کر رہے ہیں ٹیمپریری چیزوں کی پہ ٹھیک ہے ماتھا پیتا کی سیوہ کرنا یہ ہمارا دھرم ہے ہم کر بھی رہے ہیں پر کب تک وہ آنند آئے گا بتاؤ کب تک یا تو جب تک وہ فوٹو بن جائیں یا جب میں فوٹو بن جائیں بہر بننا تو ہے یہ دن دیوار پہ لگنا ہے سب نے اس میں مالا پتا نہیں کبھی آگے کو چڑھائے گا نہ چڑھائے کڑ بھی ساتھ یہ ہم خود دیکھ رہے ہیں کیا وہ سیوہ کا آنند مجھے ملے گا بات میں تو کہ آتما کو چاہیے ارے آتما بھٹکتی رہی کیا ہے آج اس شریف میں ہے کل کسی شریف میں کل کسی شریف میں اس لیے ہمارے گرند جائب دھرم میں بتایا کہ آتما کا دھرم کیا ہے سناتن ہے نتی ہے تو سناتن مطلب وہ آنند کبھی نہ ختم ہوئے وہ آنند ہمیشہ ملتا رہے اور ایسا آنند ملے کہ وہ اس تو در بڑھتا جائے آج جیسے ہے اس سے بڑے آج جو فون لے کے آنند آتا ہے نا سمجھنا کچھ مہینے پہلے آئی فون ایکس لے کے کتنا مزا آ رہا تھا نا اچانک سے آئی فون 11 آگے اورے بھاک نیا آنند چاہیے مطلب ٹیمپریری آنندوں میں ہم فسے ہوئے ہیں ہمیں کیا چاہیے پرماننٹ آنند سناتن آنند تو جب یہ آتما سناتن آتما اس سناتن بھگوان کی سیوہ میں لگے گی اور وہ سیوہ بھی کیسی ہوگی بھگوان سناتن اور جیو بھی سناتن تو وہ سیوہ بھی سناتن تو وہ کونسا آنند دے گی سناتن آنند یہ وہ آنند ہے جس کے پیچھے ہم جب جائیں گے اور اس کو پانے کی چیشتہ کریں گے نشجت طور پر ہمیں کیسا آنند ملے گا سناتن آنند یہی سناتن دھرم ہے اس دھرم شبد کو میں ریپلیس کرتا ہوں بھگوان کی سیوہ تو سناتن بھگوان کی سیوہ کرنا ہی کیا ہے سناتن دھرم ہے کسی سناتن دھرم کو ہم فالو کر رہے ہیں اور اسی سناتن دھرم کا پرچار مہارات جی کر رہے ہیں کچھ لوگوں کے مند میں شنشے ہوگا یہ لوگ کون ہیں کہاں سے آ جاتے ہیں لال کپڑے پہنے ہیں کسی نے دھوٹیاں پہنے رکھے پانچ پانچ میٹر کا کپڑا لپیٹا ہوا ہے کون یہ لوگ سرمڑا کے آگئے ہیں ہم الگ نہیں ہیں ہم کسی جوپیٹر سے یا مارس سے نہیں آئے وینس سے نہیں آئے ہم نے بھی ہی پہ انجینئرنگ کری ہیں ایم بے کری ہیں بڑی بڑی کمپنیوں میں نوکریاں کری ہیں پر اس میں سمجھ میں آیا کہ آنند نہیں مل رہی ایک چیز بتاؤں گا بھگوان کرشن ہے نا یہ ان کی سینہ ہے ایک ایک یہ ان کے کمانڈر ہیں جیسے ہماری بھارت کی سینہ ہے بھارت کی سینہ کیا کر رہی ہے بھارتیا سینہ کیا کر رہی ہے بھارت کی سینہ کیا کر رہی ہے دیش کی رکشہ کر رہی ہے نہیں کئی لوگ آدمی بیگراؤنڈ چینہ کہتے ہیں بھائی شراب فری میں مل مطبع کافی سستی ملتی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے وہ کیا کر رہی ہے دیش کی رکشہ کر رہی ہے ارے کونسا دیش کونسا دیش جمعو سے لے کے کنیا کماری اور یہاں گجرات سے لے کے آسام مطبع ایک جمین کے ٹکڑے پہ میں نے لکیرے کھیج دی ہیں اور ان جمین کے ٹکڑے کی رکشہ کر رہی ہے وہ آرمی یہی بولیں گے نا اب اس جمین کے ٹکڑے کو میں دیش کب بولوں گا میں کب بولوں گا کہ وہ جمین کا ٹکڑا بھارت ہے بتاؤ کب بولوں گا جب اس جمین کے ٹکڑے پہ وہ بھارتیے سنسکار ہوں گے وہ بھارتیے سب گتا ہوگی سمجھنا ہمارے دیش کا نام جو ہے نا بھارت یہ کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں ہے بھارت بھاش عبد کا عرض ہے پرکاش اور اس سے رت ہے کون سا پرکاش یہ بھگوات بھکتی کا پورے وشو کو جو جو گیاں دینے والا ان کو اندکار سے نکالنے والا جو پرکاش ہے اس سے جو رت دیش ہے نا یہ ہے بھارت اور دیکھو یہ بھارت کے سینہ وہ ہے جو بورڈر پر گولی مار رہی ہے کوئی اندر کو کسی کو گھسنے نہیں دے رہی ہے سمجھنا اور اگر یہ سینہ دوسرے دیش میں جائے گی تو کیا کرے گی وہاں کے لوگوں کو مارے گی اور وہاں کے دھنیا جو بھی اس کو ہڑپے گی مالو کسی دوسرے دیش کی سینہ یہاں گھس جاتے تو کیا کرے گی دولی مارے گی ہمیں اور کیا کرے گی ہماری جو بیلیوبل چیزیں ہیں وہ لے لے گی پر سمجھنا یہ کونسی سینہ یہ سینہ کرشن کی سینہ ہے یہ سینہ پتی کرشن کے سینہ پتی ہیں گردیو مہارات جی یہ سب کرشن کے چنے ہوئے سینہ پتی ہیں اور اپنی فوج چھوڑ دیئے یہاں پہ اس بھرماند میں کہ جاؤ ان جیووں کے ان جیووں کے ہم لوگوں کے انرد اپراد ہر لاؤ پروپٹی نہیں ہرنے آئے یاد رکھنا پروپٹی نہیں ہرنے آئے پیسے نہیں آنا ہے جو آپ کے دکھ کلیش کشت ہیں ان کو کھیچنے آئے کھیچنے آئے ہیں اور آپ کو کیا کرنا ہے آپ ابھی مہارات جی کہہ رہا ہے کیڑنیپ ہوئے 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 ہو کیڑنیپ ہو جاتے تو کیا کرتے پولیس جاتے ہیں آرمی جاتے ہیں بچانے کے لئے تو یہ آرمی ہمیں بچانے آئے لگان یہ یہاں پہ ٹھیک ہے تو کبھی غلط مجھ سمجھ لینا کہ یہ شاہر پتہ نہیں کس نے آیا ارے یہ ہماری مدد کرنے آئے ہیں کسی ہدے سے کسی بھاو سے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں سواجت کرنا چاہیے دیکھ کے خوش ہو جام چلی اس بھاو سے جب ان کا سوادت کرو گے نا تو کیا ہوگا کہاں جاؤ گے back to God ever God premonan ڈے ہم سوچ رہے تھے ایک مالا جب کریں گے لیکن ہمارا بس میں مالا کام ہے کل زیادہ مالا لے کریں گے کل جب کریں گے ٹھیک ہے ابھی دو منٹی کرتن کر لیتے ہیں بھگوان کا نام کو میرے پیچھے بیچھے بھگوان کا نام جب کر لو اور اس کو بعد میں آراتی پھر آپ لوگ پرسات دلے کے لیتے ہیں بھگوان میرے پیچھے پیچھے سب تعلی بجاتے لیے دو منٹی تھاکر کا نام لے لیتے ہیں بھگوان ہے رے کرشنا ہرے کرشنا ہاں دیکھو اس میں تین نام ہیں ہرے کرشنا رام ہرے کرشنا رام ہرے مطلب کیا ہرے کا نام لیتے ہی ہمارے دکھو کشتا کو جو ہر لے اس لئے ان کا نام ہرے کرشنا مطلب من بڑھا لیکن ایک کری بولتے ہی یہ بھٹکتا ہوئے من کو جو بھٹکنے نہیں دے اور آنند دے اور رام مطلب کیا جیون میں ہمیں جو آراب دے اس لئے اس میں تین نام ہیں اگر ہرے نام کرو گے آپ کا یہ تین ہی پھال ملے گا ٹھیک ہے سب مٹھی مٹھی تعلی کو ساتھ میں بھلا ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے 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 رام ہرے رام رام ہرے رائے کرشنا ہرے کرشنا کرشنا ہرے ہرے رام ہرے رام رام ہرے ہری راما ہری راما ہری راما ہری ہری کھشنا ہری کھشنا ھری کھشنا کھشنا ہری ہری راما ہری عين راما راما آخری کھرشنہ آخری راما آخری راما راما آخری موسیقی موسیقی